اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب عليکم الصیام کما کتب على الذین من قبلكم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں جیسے کہ فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر ان کی فرضیت تمہیں پرہیزگار بنانے کے لئے ہے ایاما معدودا فمن کان منکم مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر وعلى الذین یطیقونہ فدیت طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ گنتی کے چند دن ہی تو ہیں البتہ تم میں سے ایسا شخص جو بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو وہ دوسرے ایام میں سے روزے پورے کر لے اور وہ لوگ جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں جو نیکی میں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھے تو اس کے لئے بہتر ہے یہ اور تمہارے لئے روزے رکھنے ہی بہتر ہیں اگر سوج بوجھ رکھتے ہو شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شہد منكم الشہر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدت من ایام اخر يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے گناہوں کو ختم کر دینے والا ہے اہلِ محبت کے لئے منزل رسا ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں جگمگا رہی ہیں اور یہ فرقان بھی ہے تو جو پائے تم میں سے عظیم مہینہ کو تو اس کے روزے رکھے اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے ہی روزے دوسرے دنوں میں رکھ لے اللہ تمہارے لئے سہولت چاہتا ہے اور وہ یہ ارادہ نہیں رکھتا کہ تمہیں دشواری میں ڈال دے اور وہ یہ بھی کہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور تم اللہ کی قبلیائی عمالاً کرتے رہو کہ اس کی تمہیں ہدایت دی ہے اور تمہارے شکر گزار ہونے کا یقینی طریقہ یہی ہے اتنی آیات بینات میں روزے کے متعلق جاند و معلومات آپ کو جاننی چاہیے روزہ ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر فرض کیا گیا جیسا کہ کل آپ نے جانا سن دو ہجری میں یعنی ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا گیا اس آیت سے روزے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے کتبہ علیکم السیام تم پر روزے فرض کیا گیا روزے کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شخص روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تقوی کی دولت سے بہرامند فرماتا ہے خاص کر کے روزہ نوجوانوں کے لئے انتہائی مفید چیز ہے اتنی مفید کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نوجوان شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اخراجات اس کے وارے میں نہیں ہیں وہ روزے رکھا کرے روزے رکھنے کی تاثیر یہ ہوگی کہ اللہ اس کی نظر کو حیاء عطا فرما دے گا اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دے گا یہ رسول پاک علیہ السلام نے روزے رکھنے والے نوجوان کے متعلق ارشاد فرمایا پھر انہی آیات کی اندر جو شخص سفر طے کرنا چاہتا ہے شرعی سفر اور یا جس بندے کو اللہ تعالیٰ مرز عطا فرما دے اور مرز ایسا ہو کہ اس کے لئے روزے کو نبھانا مشکل ہو جائے ان دونوں بندوں کو اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا فرمائی کہ تم آج روزہ چھوڑ دو کل چھوڑ دو جب مرز ٹھیک ہو جائے یا سفر ختم ہو جائے تو بعد میں رمضان کے بعد کسی اور زمانے میں مختلف دنوں میں تم چھوڑے ہوئے روزے پورے کر سکتے ہو اور ساتھی فرمایا کہ اللہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تم پر نرمی کریں تم پر سختی کرنا اللہ چاہتا ہی نہیں ہے اور پھر خاص کر کے اہم ترین مسئلہ روزے کے متعلق مشاہدے میں یہ بات آئیے کہ تھوڑے تھوڑے مرز پر لوگ فدیہ دینے کے ارادے میں ہوتے ہیں فدیہ دے کر جان چھوڑا لی جائے بعض اوقات میرے لفظوں میں آپ محسوس کرو کہ تھوڑی سی شاید بے وزنی ہے تلخی ہے لیکن محول سے جو کچھ میں کلیکٹ کرتا ہوں پیر آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں تھوڑے تھوڑے مرز پر لوگ چاہتے ہیں کہ فدیہ دے کر خلاصی کر لی جائے اللہ کا پیغام سنو رب کائنات نے اگر مرض نرم درجے کا ہے تو آج نہ رکھو بعد میں رکھنے پڑیں گے طاقت ہی نہیں بچی روزہ رکھنے کی صرف وہ بندہ فدیہ دے سکتا ہے ہر بندے کو فدیہ دینے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمائی ہے اور اے محبوب جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں تو یقین رکھئے میں اتنا قریب ہوتا ہوں کہ دعا مانگنے والا جو ہی دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں تو انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانتے رہیں اور مجھ پر ایمان مضبوط رکھیں تاکہ وہ کامیاب رہیں اب میں محسوس پہلے میرا ارادہ یہ تھا کہ ہر رکوع کے مضامین میں آخر میں بیان کروں اب میں نے لکھ تو لیے ہیں پھر مجھے یہ احساس ہوا تجربے سے کہ بعض وقت تو اسی آیت کے مناسب جو احکام ہیں ادھر ہی بیان کر دیے جائیں تو ترجمہ اور وہ انوانات ذرا مفید ثابت ہونے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں اس لیے میں اب ذرا تھوڑا سا سٹائل تبدیل کر رہا ہوں حالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت میں رب کائنات نے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ فرمایا میں تمہاری دعا قبول کروں گا لیکن دعا کو قبول کرنے کے لیے ایک اہم ترین انوان تو فرما دینا میں قریب ہوں دعا قبول کرتا ہوں یہاں تک ہم سنتے ہیں لیکن اغلی الفاظ بھی ہمیں یقیناً اپنی توجہ ملانے چاہیے مولے کائنات نے کہا فَلْيَسْتَ عجیبُ بُولِ میری بات بھی تو مانا کرے نا لوگ میں تمہاری بات مانوں تو پھر میری بات بھی تو مانا کرے نا اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا اطاعت کے بعد دعا کرنا یہ سونے پر سہاگے کا کام کرتا ہے بغیر اطاعت کے دعا کرنا اللہ چاہے تو قبول فرمالے کوئی رکاوٹ نہیں لیکن قانون یہ ہے کہ بندگی کر کے اللہ سے دعا مانگو تو اللہ تعالی اس دعا کو بہت جلد قبول فرماتا ہے رہی بات یہ ہے کہ بعض وقت ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن محسوس نہیں ہوتا کہ جو ہم نے مانگا ہے ملا ہے اس میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا دعا کے قبولیت کی صورت کبھی یہ ہوتی ہے جو مانگتے ہو اللہ وہی دے دیتا ہے کئی بار ایسا ہو چکا دعا کبھی اس رنگ میں قبول ہوتی ہے جو مانگتے ہو وہ نہیں ملتا اس کے بدلے میں اللہ کوئی مسئیبت ٹال دیتا ہے دعا کبھی اس رنگ میں قبول ہوتی ہے جو مانگتے ہو وہ بھی نہیں ملا کوئی مسئیبت بھی اس دعا کے بدلے تلی نہیں اس دعا کو اللہ تمہارے لئے آخرت کے لئے زخیرہ بنا دیتا ہے بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس دعا کا اجر اور تازیر اتا فرماتا ہے تمہارے لئے حلال ہوا روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں سے جمع وغیرہ وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر رحمت فرمائی اور جو کچھ ہو چکا تھا اسے معاف کر دیا سو اب تم ان سے مباشرت کر لیا کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تم پر ظاہر ہو جائے سپیدہ سبحوں کی دھاری رات کی سیاہ دھاری سے پھر پورا کرو روزوں کو رات تک اور اس حالت میں عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مساجد میں اعتقاف کرنے والے ہو یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں اس آیت شریفہ میں رمضان کے متعلق چند حکام ہیں پہلا حکم تو یہ ہے کہ اسلام کے پہلے دور میں جب روز مدینہ شریف میں فرض ہوئے تو یعنی اس حکم کے آنے کے پہلے دور میں اس حکم کے آنے کے پہلے دور میں راتوں کو اپنی بیویوں سے قریب ہونا جائز نہیں تھا تو پھر بعض صحابہ سے کچھ معاملات ایسے واقعہ ہو گئے کہ وہ اپنی ازواج سے قریب ہو گئے اللہ تعالی نے حکم ارشاد فرما دیا کہ پہلے ہم نے جو منع کیا ہوا تھا اب ہم اسے اس منع کو ختم کرتے ہیں تو اب تم اپنی ازواج سے قریب ہو سکتے ہو ناصخ منسوخ کے متعلق پرسو ہم نے جانا تھا کہ جب بھی کوئی حکم منسوخ ہوتا ہے اور تازہ اور نیا حکم آتا ہے تمہارے بھلے ہی کے لئے آتا ہے تو یہ اب قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے اس میں رخصت عطا کر دی گئی دوسرا حکم یہ ہے کہ روزے نازل ہونے کے پہلے دور میں حکم یہ تھا کہ افتاری کے بعد سونے سے پہلے پہلے جو کھا لیا سو کھا لیا سونے کے بعد یعنی نو بڑے سو گئے دس بڑے سو گئے سو کر اٹھے تو اب کچھ نہیں کھا سکتے حکم یہ تھا اور یہ بھی ایک مشکل حکم تھا کھانا کھانے کے بعد بعض اوقات جلدی نیند آ جاتی ہے تو اس کے بعد ساری کھانے کا نظام نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس لئے ارشاد فرمایا اب تم ساری رات صبح ہو تلو ہونے تک ساری ذات کھا سکتے ہو ہم نے تمہارے لئے نرمی پیدا فرماتی ہے اللہ تمہارے لئے نرمی پیدا فرمانا چاہتا ہے دو باتیں ہوئیں اور تیسی بات اس آیت میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص اعتقاف پیٹا ہوتا ہے مرد لوگ مسجد میں اعتقاف کرتے ہیں اور عورتوں کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ گھروں کے اندر اعتقاف کریں نمازوں کے متعلق میں کہوں گا کہ حضور نماز فرض ہے اعتقاف فرض نہیں ہے توجہ کرنا نمازوں کے متعلق حضور فرماتے تھے کہ عورتوں کا زیادہ سواب گھر میں کسی کمرے میں ہے نمازوں کے متعلق جو کہ فرض درجہ کی عبادت ہے تو اعتقاف تو پھر اس کے بعد سننا درجہ کی عبادت ہے تو اعتقاف میں تو خواتین کو گھر ہی میں اعتقاف کرنا چاہیے تو اگر کوئی شخص اعتقاف میں بیٹھ گیا تو پھر کسی کام سے اسے گھر آنا جانا پڑ گیا اللہ طرح نے منع فرما دیا خبردہ اعتقاف بیٹھے ہوئے ہو تو اعتقاف کی حالت میں اپنی ازواج سے قریب نہیں ہو سکتے دن کا ٹائم ہو پھر تو روزہ بھی ہے پھر تو قریب جائے نہیں سکتے لیکن اعتقاف کی حالت میں کوئی شخص رات کو اگر اپنے گھر کسی کام سے آ جاتا ہے تو یہ سوچ کر کے رات ہے کون سا دن ہے پھر بھی وہ اپنی زوجہ سے قریب نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا اور تم اپنے مالوں کو آپس میں بیٹھا نہ کھایا کرو اور نہ ہی اس لیے اس کے لیے حکام تک رسائی بنایا کرو تاکہ تم ہڑپ کر لو لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ گناہ کرتے ہوئے اہم ترین عنوان جبکہ تم اس کے حرام ہونے کا علم رکھتے ہو اہم ترین عنوان غلط طریقے سے لوگوں کا مال نہ کھو چوری غلط طریقہ جوہ غلط طریقہ سود غرم غلط طریقہ جھوٹ بول کر مال کمانا غلط طریقہ اور حاکموں کے پاس غلط مقدمات لے کر جانا حکام تک بھی اپنے مقدمات لے جا کر غلط طریقے سے مال نہ کھایا کرو بھئی میں صاف صاف کہہ دوں گا اس کے بعد دل پھیرنے والا اللہ تعالیٰ ہے وہ وکیل لوگ جن کو پتہ لگ بھی گیا کہ جس بندے کا مقدمہ میں لڑ رہا ہوں یہ بندہ غلط ہے یہ جھوٹ پر مبنی یہ کیس اس نے میرے پاس پہنچا دیا ہے اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات لوگ اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتے ہیں انہیں جاننا چاہیے یہ فیصلہ نہیں یہ دوزخ کے انگارے ہیں تو کوئی بھی غلط طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے مال کھانے کو حرام قرار دے دیا میں نے کل بھی کہا تھا غلط مال وجود میں جائے گا کبھی نیکی بیدار نہیں ہوتی حلال مال وجود میں جائے گا تو اللہ اس وجود سے نیکی اور عمل صالح کا سرچشمہ جاری فرما دیتا ہے ایک خاص جملہ نوجوان اس بات کو غور سے سنیں رب کائنات نے بیویوں کے بارے میں فرمایا وہ بات میرے پس لکھنے میں ترتیب میں آگے نکل گئی بیویوں کے بارے میں فرمایا تم بیویوں کا لباس ہو بیوییں تمہارا لباس ہیں اس میں بہت ساری معانی ہیں کم از کم ایک نصیحت نوجوانوں کے نام شادیاں ہوتی ہیں تو عورتوں کی صحیح لیاں ان سے لڑکوں کے دوست ان سے رات کی کہانی پوچھتے ہیں اور پھر یہ شوق سے یہ انہیں بتاتی ہیں اور وہ انہیں بتاتی ہیں رب کائنات کا حکم سنو فرمایا لباس ہو تم ایک دوسرے کا لباس کا کام چھپانا ہوتا ہے ننگا کرنا نہیں ہوتا رسول اللہ علیہ السلام نے سختی سے اس عنوان کو نبھایا کہ ایک دوسرے کے راز ایک دوسرے سے شیر مت کیا کرو اللہ نے جب راز بنائی ہیں تو پھر ان رازوں کو راز ہی رہنے دیا جائے قرآن حکیم میں بہت ساری باتیں اس طریقے سے اور بھی آپ پاؤ گئے صاف 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 تو قرآن یہ ساری ہماری بہتری کے لیے صاف صاف کہانیاں بتانے والی کتاب ہی تو ہے تو اسی تکلیف فرمالیں ابھی جلدی سے میمان تیزی سے آ رہے ہیں جتنا سکر سکتے ہیں سکر جائیں رب کائنات نے کہا اذا قید لکم تفسحو فی المجالس ففسحو يفسح اللہ لکم جب کہا جائے نا کہ مجالس میں ایک دوسرے کی جگہ بناو تو ہل جل کیا کرو اللہ جگہ بنوا دے گا وہ کوئی تفسیر اللہ پیدا کر دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرمائیے یہ اس کا گھٹنا بڑھنا لوگوں کے نظام الاوقات کے لیے ہے اور حج کا وقت بھی اسی سے وابستہ ہے اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو نیکی تو دراصل تقویٰ ہے سو گھروں میں سیدھے دروازوں سے آؤ اور ڈرو اللہ سے تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو سوال کیا گیا تھا حضور یہ چاند کم زیادہ کیوں ہوتا ہے حضور سمجھ گئے کہ یہ سوال ان لوگوں کو فائدہ کیا ہے میں بتا بھی دوں کم زیادہ کیوں ہوتا ہے اس کا لوگوں کو فائدہ کیا ہے آپ نے جواب دیا کسی اور سوال کا جس میں اشارہ یہ تھا کہ جو سوال بنتا ہے وہ کرو جو سوال تم نے کیا ہے یہ بنتا ہی نہیں ہے جو اللہ کا نظام قدرت ہے وہ جیسے چاہے چلائے کم کرے کہ زیادہ کرے سوال یہ بنتا ہے کہ کم زیادہ ہونے سے فائدہ کیا ہے حضور نے اس کا جواب دیا چاند کم زیادہ ہوتا ہے تو اس سے مہینے پورے ہوتے ہیں جب مہینے پورے ہوتے ہیں سال بنتے ہیں جب سال بنتے ہیں تو اس سے تمہارے اوقات وجود میں آتے ہیں تو چاند کے کم ہونے اور زیادہ ہونے سے حج کے اوقات پہچانے جاتے ہیں اور میں جملہ کہنا چاہتا تھا ربے کا عینات نے اس سوال کا جواب نہیں دیا جو پوچھا گیا تھا چاند کم کیوں ہوتا ہے زیادہ کیوں ہوتا ہے جواب دیا گیا یہ حج کے مہینے ہیں اس سے حج کے نظام اوقات بنتے ہیں جو پوچھا گیا تھا وہ نہیں بتایا گیا تھا جملہ سننا ہر سوال ایسا نہیں ہوتا کہ جواب دیا ہی جائے اللہ اللہ ہو کر ہر سوال کا جواب نہیں دیتا اور بھی قرآن پاک میں سوالات ہیں رسول اللہ رسول اللہ ہو کر جواب نہیں دیتے تو اس لئے بعض غلط میں بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہوں یا بس چھیک ہے کسی اور سے پوچھ لیں جس سوال سے آپ کی زندگی کا کوئی خاص مقصد وابستہ نہیں ہے تو تربیت لو میرے بھائیو قرآن پاک نختصر زندگی کو اچھی نہج پرچلانے والے سوالات کرنے چاہیے ایک بات تو ہم یہاں سے اس آیت سے یہ سیکھنا چاہیں گے عربوں کے ہاں دستور یہ تھا کہ وہ جب احرام کی حالت میں ہوتے حاج کرنے کا آنا جانا ہوتا تو احرام باندھ کر وہ گھر کے پچھلی طرف سے آتے مین دروازے سے داخل نہ ہوتے سمجھتے کہ یہ عبادت ہے بہت اچھا کام ہے رب کائنات نے کہا یہ عبادت نہیں ہے یعنی عبادت کا وجود خود ساختہ نہیں ہوتا جیسے تم سمجھو تو وہ عبادت بن جائے عبادت کا تصور وجود نبوت سے ہوتا ہے نبی جو فرمائے وہ عبادت ہوتی ہے خود بخود کچھ کال لینا نراز نہ ہو جانا بہت سارے معاملات تو آئیں گے ڈالیاں لے کر جانا یہ عبادت تو نہیں ہے ڈالیاں لے کر جانا قبروں پر جا کر وہ امامیں رکھ دینا یہ عبادت تو نہیں ہے یہ تمہارا خیال ہے کہ یہ عبادت ہے بندگی ہے لیکن مذہب میں یہ قبروں پر جا کر تو وہ رکھ دینا امامیں اور ڈالیاں لے کر یہ بالکل عبادت نہیں ہے عبادت کا لنک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے یہ جملہ بہت معانی رکھتا ہے رسول اللہ کے وجود سے جڑتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اگر کسی بھی طریقے سے نہ جڑے وہ پھر سمجھو کہ وہ عبادت شاہ نہیں ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ علماء سمجھ گئے ہیں یہ میں نے کس بحث کا حوالہ دیا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اور لڑو تم اللہ کرامیں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں جہاد کا حکم دیا گیا اور ساتھ کہا گیا کہ جہاد کرنے میں بھی زیادتی نہ کرنا رسول حضورﷺ نے منع کیا جن کو قتل کرنے سے بچوں کو قتل نہ کرنا عورتوں کو قتل نہ کرنا ضعیفوں کو قتل نہ کرنا تو لڑائی برائے لڑائی نہیں ہے جہاد برائے لڑائی نہیں ہے جہاد کسی مقصد کی خاطر ہے اللہ کے نام کو بلند کرنا جو ہتھیار ڈال دے تو بس اس کے ساتھ بھی درمی کا رویہ اختیار کرنا تو مذہب جہاد کے موقع پر بھی سمجھاتا ہے جس کو بچنے کا مذہب نے کہا اس کو بچا کے رکھنا زیادتی اور تعبدی اس میں نہ کرنا وَقْتُلُوهُمْ حَيثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ وَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ ہو اور نکال دو تم انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا اور ان کا فساد مچانا قتل سے بھی بری چیز ہے اور ان سے کتال مسجدِ حرام کے پاس نہ کرو ہاں جبکہ وہ تم سے خود ہی وہاں کتال کرنے لگ جائیں اور اگر وہ تم سے لڑائی کریں تو پھر ان کو قتل کر دو کافروں کی سزا ایسی ہی ہونی چاہیے فَإِنِ انْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّعِيمُ تو اگر وہ باس آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے اور فتنہ کے نابود ہونے تک ان سے لڑائی جاری رکھو یہاں تک کہ نظام اللہ ہی کا ہو جائے پھر اگر وہ باس آ جائیں تو زیادتیوں کا خمیازہ صرف ظالموں ہی کو بھگتنا چاہیے فتنہ ختم ہونے تک جہاد کرو کفر ختم ہونے تک جہاد کرو یہ نہیں کہ جہاد کرتے رہو لڑتے رہو لڑنا مقصد نہیں اللہ کا نام جب غالب آ جائے جہاد ختم جب تک اللہ کا نام غالب آ جائے تب تک جہاد باقی حرمت بالا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہیں اور تمام تر حرمتوں کا عدلے کا بدلہ ہے تو جس نے تم پر زیادتی کی تو تم بھی اس پر اسی قسم کا سلوک رواہ رکھ سکتے ہو جیسی زیادتی تم پر اس نے کی اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ نہ بھولو کہ اللہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں بہت خاص جملہ معاشرتی جملہ توجہ کے ساتھ سننا اس کے میں دو درجے بیان کروں گا ربی کائنات نے کہا فَعَتَدُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَعتَدَى تم پر جو جس طرح کی زیادتی کرے تم اس کے ساتھ اسی طرح کی زیادتی کر سکتے ہو جملہ بہت سمجھنے والا تمہارے ساتھ کوئی جس طرح کی زیادتی کرے تم اس کے ساتھ اسی طرح کی زیادتی کر سکتے ہو پہلے اس کا معنی سمجھو تمہارے ساتھ جو جس طرح کی زیادتی کرے تم اس کے ساتھ اسی زیادتی کے مناسب جو سزا ہو سکتی ہے وہ دے سکتے ہو یہ اجازت نہیں کسی نے تمہیں گالی نکالی تم اسے گالی نکالو گالی نکالنے پر جو مناسب سزا ہو سکتی ہے سمجھانا بجھانا تھوڑا سو اسے ہو جانا ڈانٹنا کچھ اسی درجے کی گالی کا جواب گالی سے نہیں گالی کا جواب جو مناسب سزا ہو سکتی ہے دے سکتی ہو اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم سے خرابی سے شرارت سے پیش آتا ہے تو یہ ہے اجازت بہتر کیا ہے افضل کیا ہے بہتر اور افضل معاف کر دینا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی ایک درجہ ہے بہتر کیا ہے افضل کیا ہے سبر کر لینا برائی کیا بدلہ سزا کے ساتھ دینا جائز اس سے افضل درجہ سبر کر لو بدلہ نہ دو اس سے بھی افضل درجہ معافی کر دو ہمارے مشاہد کا طریقہ یہی رہا ہمیشہ سے اہل سنت کے اکابر کا طریقہ یہی رہا اولیاء اکرام کا طریقہ یہی رہا سب سے بڑھ کر رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ یہی رہا میں خود آپ کے سامنے حالانکہ نوجوان ہوں تو جوانوں کے اندر ویسے بھی خون گرم بڑھ گیلہ سو الٹی سی دی سوچیں ذہن میں آتی ہیں میں ہمیشہ اپنے اساتذہ مشاہد کی رہنمائی سے چلتا ہوں گجرخان میں دوستوں نے میرے کرم فرماؤں نے میرے مسلمان بھائیوں نے اٹھارہ حرام درجہ کی تحمتیں مجھ پر لگائیں اٹھارہ عدد وہ گالیاں میرے پاس گار لکھی ہوئی ہیں کس طبقے نے مجھ پر کیا گالی لگائی وہ ہر تحمت ایسی ہے کہ اگر واقعی بندہ وہ کرے تو دوزخ میں چلا جائے جتنی سخت درجہ کی تحمتیں لیکن میں نے ہمیشہ اپنے مشاہد سے رابطہ کیا شاہ صاحب سے پھوچا کہ شاہ صاحب آپ مجھے یہ کہا گیا آپ مجھے یہ کہا گیا آپ مجھے یہ کہا گیا اٹھارہ حرام درجہ کی گالیاں مجھے منصوب کی گئیں تو شاہ صاحب فرماتے صبر کرنے پر اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ مدد کروں گا صبر نہ کرو گے پھر اللہ کا وعدہ ختم ہو جائے گا اور پھر ان کا جملہ خوبصورت لگا میرے بچے اگر جوابی کاروائی کرو گے تو تیرا دل خوش ہوگا جوابی کاروائی نہ کرو گے اللہ خوش ہوگا مجھے جملہ بہت اچھا لگا دل میں اتر گیا اور اللہ کا فضل ہے کہ نوجوان ہونے کے باوجود وہ اٹھارہ کی اٹھارہ گھر سنبھال کے رکھ لی ہیں چلو میں یہ برا بھی سہی یہ برا بھی سہی یہ برا بھی سہی یہ برا بھی سہی جواب نہیں دیا اور دیکھ رہا ہوں کہ اللہ اپنے وعدے میں جھوٹ نہیں بولتا وعدہ توڑتا نہیں وہ واقعی مدد فرماتا ہے تو میں آپ کو یہ تجربہ کم عمر کا تجربہ آپ کے سامنے لانا چاہوں گا ہر بندہ دنیا میں آ کر محبتیں بھی کماتا ہے دشمنیاں بھی کماتا ہے تو اگر آپ کے ساتھ کوئی محبت شیئر کرتا ہے اس کو ہزار بسم اللہ کہو اگر آپ کے ساتھ کوئی غصہ شیئر کرتا ہے دشمنی شیئر کرتا ہے تو اس کے مناسب سزا دینا جائز تو ہے لیکن اس سے بھی بہتر ہے کہ سبر کر جاؤ اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ماف کر دو ابھی دیکھ میں نے سبر کیا ہوا ہے ماف نہیں کیا ماف کروں گا اٹھارویں اس بارے میں جا کر میرے اٹھارہ کی اٹھارہ طبقوں کو انشاءاللہ ماف کر دوں گا لیکن اٹھارویں اس بارے میں رب کائنات نے کہا تم چاہتی ہو کہ اللہ تمہیں ماف کر دے اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ تمہیں ماف کر دے تم اوروں کو ماف کر دو وہاں جا کر میں اللہ سے رجوع کروں گا اے مرے اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر جس سے مجھے ستایا میں نے اسے معاف کر دیا اللہ کی اس آیت کا وعدہ اللہ سے طلب کروں گا فی الحال سبر میں ہوں آج تک سبر میں ہوں لیکن اٹھارویں سپارے میں جا کر اس سے اغلا درجہ اللہ سے مانگوں گا اے اللہ اب میں معاف بھی کرتا ہوں اللہ کون سی آئیت ہے بھئی فَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِسْلِ مَعْتَدَا اور اللہ کی راہ میں خرش کرتے رہو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرتے رہو بے شک اللہ محبت انہی لوگوں سے کرتا ہے جو نیکی کرنے کے لئے ہیں خرش کرو اپنے آپ کو برباد مت کرو رسول اللہ کا یہ جملہ فورا تشریح کر دے گا اپنے آپ کو دوزق کی آگ سے بچارو بھلے آدھی خجور صدقہ کر کے صدقات بندے کو دوزق کی آگ سے بچاتے ہیں رسول اللہ قرآن حکیم نے ایسے دونوں باتوں کو ملایا خرش کرو برباد نہ کرو اپنے آپ کو صدقہ دینے سے خرش کرنے سے اللہ تعالیٰ بن دے گی بہت ساری مدد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اور ایک موقع پر آپ نے قسم اٹھائی اللہ کی قسم کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسئیبت صدقے کو پھلانگ کر تمہارے پاس آجا یعنی تم نے صدقہ کر دیا ہوئے تو ٹکراؤ ہو وہ مسئیبت کا اور صدقے کا اور مسئیبت پھلانگ کر تمہارے پاس آجا اللہ کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوا سبحان اللہ واتموا الحج والعمرط للہ فان احصرتم فما استیسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل فمن كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه ففدية من صیام أو صدقة أو نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرط الى الحج فما استیسر من الهدي فمن لم يجد فصیام ثلاثة ایام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة وكاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب اور حج اور عمرہ کو نیت کر لینے کے بعد پورا کرو پھر اگر تم روک لئے جاؤ تو قربانی بھیج دو جو میسر آئے اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منواو جب تک کہ قربانی کا جنور اپنے ٹھکانے پر نہ پہن جائے ہاں تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اسے سر میں کسی قسم کی تکلیف ہو تو سر منانے کا فدیہ روزہ رکھ کر یا صدقہ دے کر قربانی کی صورت میں دے دے پھر اگر تم امن میں آ جاؤ اور کوئی چاہے کہ حج اور عمرہ ملا کر تمتو کرے تو اس کے لئے بھی جنور کی قربانی دینی ہوگی جو بھی میسر آئے ہاں اگر کوئی قربانی کا جنور نہیں پاتا تو روزے رکھ کر تین دن کے لئے حج کے دنوں میں اور سات روزے تمہیں واپسی پر رکھنے ہوں گے گویا یہ دس کی گنتی پوری ہوگی یہ اس کے لئے ہے جو مسجد حرام کے پاس کا رہنے والا نہ ہو اور ڈرتے ہو اللہ سے اور جان رکھو کہ بے شک اللہ سزا دینے میں بہت حصہ ہے حج کے احکام شروع ہوئے اس رکوع کے آخری آیت میں بھی اور اگلے رکوع کی پہلی آیتوں میں بھی ترجمہ آپ نے سن لیا اس سے مظرہ اب مختصر اور سلیس کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلا حکم یہ بیان ہوا کہ ایک بند نے حج کا احرام باندھ لیا پھر سو ایمرجنسیز بندے کو بن جاتی ہیں نہ جا سکا احرام باندھنے کے بعد نہ جا سکا اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ احرام سے باہر نہیں ہو سکتا وہ کیا کرے کسی کے ثروع پیسے بجوا دے کوئی حاجی اس کی جگہ پر حرم شریفیں قربانی کر دے پھر کال کر دے میں نے تیری طرف سے قربانی کر دی ہے اب بندہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ سکتا ہے وغرنہ زندگی بھر احرام کی پابندیوں میں رہے گا ایک حکم تو اس آیت میں یہ بیان کیا گیا اور دوسرا حکم یہ ہے کہ بعض وقت بندہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو عذر ایسے بن جاتے ہیں کہ پابندیاں توڑنی پڑ جاتی ہیں جیسے کہ ایک صحابی کے ساتھ اللہ نے تقدیر یوں غالب کی کہ ان کے سر میں جومیں پڑ گئیں اور اتنی زیادہ جومیں کہ وہ چہرے پر گر رہی تھی حضور پاس سے گزرے تو دیکھا بڑی مشقت میں ہے تو اب مار بھی نہیں رہے خجلی بھی نہیں کر رہے بال ٹوٹیں گے وغیرہ وغیرہ پابندیاں ہیں رسول پاک علیہ السلام نے انہیں اس مشقت کی حالت میں دیکھا تب اللہ کا حکم یہ نازل ہوا کہ اگر سر منڈانا پڑ جائے جویں زیادہ ہو گئی ہیں یا کوئی بیماری یا خجلی یا خارش یا چوٹ ایکسیجنٹ ہو گیا تو سر منڈوا دو پٹیشٹی کروالو تو بعد میں پھر اس کا بدلہ دے دینا تو اس کا بدلہ کیا ہے تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے حرام کی اس پابندی کو توڑنے کا بدلہ ہے یا تو چھے مسکینوں کو چھے عدد فطرانے جتنے پیسے دے دو نمبر ایک بات یا پھر تین عدد روزے رکھ لو اس غلطی کے نتیجے میں جو آپ سے واقعہ ہوئی اور یا پھر یہ ہے کہ ایک دم دے دو قربانی دے دو قربانی کو دم کہتے ہیں حج کے باپ میں اس کا نام دم ہے ان تین میں سے کوئی ایک کام کر لو تو وہ جو جرم آپ سے ہوا ہے اللہ تعالی معاف فرما دے گا اچھا پھر اغلا حکم یہ ہوا کہ جو لوگ صرف حاج کرنے جاتے ہیں وہ صرف حاج کر کے واپس آ جائیں عمرہ ساتھ اگر نہ کریں تو ان کے ذمہ کوئی حکم لازم نہیں جو حاج کے حکام ہیں وہی ہیں اگر ایک ہی سفر میں کسی نے دو باتیں ملا لیں حاج بھی کرنا چاہا عمرہ بھی کرنا چاہا بسورت قرآن نہیں یہ بس میں لفظ بول دیا بسورت قرآن نہیں ایک ہی سفر میں دو کام اکٹھے کر لیے حاج بھی اور عمرہ بھی رب کائنات نے کہا تم نے فائدہ اٹھایا ہے ایک ہی سفر میں دوہرہ فائدہ اٹھایا ہے شکرانہ ادا کرو مولا کیا کریں فرمائے قربانی زیبا کو یہ سزا نہیں یہ شکرانے کے دور پر قربانی اس لئے حجاج کرام وہاں جو قربانی کرتے ہیں وہ قربانی حاج کے بدلے والی ہوتی ہے نتیجے والی وہ جو ادھر کرتے ہیں پاکستان میں رہ کر تو وہ قربانی یہ نہیں ہوتی اور حاجی نے بس وہی کرنی ہوتی ہے پھر ادھر والی نہیں کرنی ہوتی ہر سال یہ سوالات پہنچتے ہیں کہ حاجی صاحب اببا جی ادھر قربانی کریں گے تو ادھر بھی کریں گے بھئی نہیں ان پر بس وہ جو ہو گیا وہ ہو گیا ادھر پھر ان کے نام کی قربانی فرض نہیں کوئی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ عجر تو اس کا ضرور عطا فرمائے گا بہت بندہ غریب ہے بڑی مشکل سے پیسے جوڑ کر گیا کسی نے اسے حاج کرایا اس نے ایک سفر میں دو کام کر لی ہے حمرہ بھی اور حاج بھی حکم تو یہ تھا قربانی دو بھئی شکرانہ ادا کرو وہ کہتا ہے مولا غریب آدمی پیسے ہی نہیں ہے کہاں سے دوں پہلے کسی نے بھی جائے مجھے پیسے میں کہاں سے لوگوں قربانی کے اللہ پاکستان نے اس کا حکم بیان کیا ایسا کر حاج کا احرام باندھنے سے پہلے آٹھ نو زلحاج سے پہلے پہلے تین روزے رکھ لے اور جب تو فارغ ہو جائے گا حاج کر کے تو سات روزے بعد میں رکھ لینا دس روزے رکھ لے یہ دس روزے تیری قربانی کا بدلہ بنا دوں گا یہ سارے حکام اللہ پہلانہ اس رکو کے اندر بیان فرمائے حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں تو جو شخص ان میں حج کی نیت بنا لے تو اس کے بعد وہ خوب لزوم برتے ہوئے عورتوں کی طرف رکبت بالکل بھی نہ کرے اور نہ کوئی گناہ کی بات کرے اور نہ ہی حج میں لڑائی جھگڑا کرے اور تم جو بھی بلائی کرو اللہ اسے جانتا ہوتا ہے اور زادہ راہ اکٹھا کیا کرو بہترین زادہ راہ تو تقوی ہے اور اے عرباب دانش تمہیں مجھ ہی سے ڈرتے رہنا چاہیے حج کے اندر کچھ اور باتیں احرام جا بندہ باندھ لیتا ہے حج کا کچھ اور باتیں منع ہیں حج کے دنوں میں اگر بیوی بھی ساتھ ہے تو بڑی احتیاس سے رہنا ہوگا یعنی وہ انتہا والا کام تو کرنا ہی نہیں ہے جو اس کے مبادیات ہوتے ہیں اس سے بھی روک دیا گیا کچھ باتیں بھی ایسی نہیں کرنے جس سے انسان کی توجہ جو ہے وہ حقوق زوجیت کی طرف چلی جائے بڑی محتاط وہ سفر کے احلات اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے اور خاص کر کے جب دو تین چار بندے مل کر حج کرنے کے اکٹھے جاتے ہیں شیطان ضرور خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے لڑائی کرواتا ہے سپیشل کہا گیا لڑائی نہ کرنا سپیشل اللہ پاک نے کہا کہ یہاں چونکہ لڑائی ہو سکتی ہے لڑائی نہ کرنا تو یہ حج کے لئے تین احکام اللہ تعالی نے اور ارشاد فرمائے لئیسے علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وإن كنتم من قبله لمن الضالین نہیں ہوگا تم پر کوئی گناہ اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو پھر جب تمہاری واپسی ہو عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اور اس کی یاد ویسی ہی کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور اس ہدایت سے پہلے یقیناً تم بھی انہی میں سے تھے جو راہ حق سے بھٹک جانے والے ہوتے ہیں تین احکام بڑے بڑے بیان کیے گئے میدان عرفات سے پلٹنے پر حاجیوں کو پتہ ہے کہ مزدلفہ میں رات گزارنی ہوتی ہے یہ اللہ پاک کا حکم ہے مزدلفہ میں رات گزارا کرو اور وہاں رکھ کر اللہ کا ذکر کیا کرو یہ حکم ثابت ہوا اور دوسری بات قریش لوگ کہتے ہیں ہم قریش ہیں ہم سید سادات لوگ ہیں سادات یہ حضور کی اولاد والے نہیں ہم سردار لوگ ہیں ہم وہاں کیوں جائیں جہاں باقی لوگ جاتے ہیں وہ عرفات جاتے تو راستے ہی سے پلٹ آتے ہم بادشاہ لوگ ہیں سردار لوگ ہیں ہم دوسرا نہیں کر سکتے ہمارے حکام اور ہونے چاہیے جیسے سعودی شہزادے ہیلیکاپٹر پر بیٹھ کر تواف کرتے ہیں اللہ ان کا بھلا کہہ رہے یہ کسی زمانے میں ہوا تھا تو مجھے اطلاع ہوئی بقیدہ تو بھئی حکام میں تو آپ سنو والے کائنات نے انہیں کہا کہ جہاں سے باقی لوگ جا کر پلٹتے ہیں تم بھی ادھر جائے کرو یہ کیا بات ہے کہ تم راستے ہی سے پلٹ آیا کرو ایسے حج نہیں ہوگا عرفات جانا حج میں یہ ضروری ٹھہرا پھر حکم ہوا کہ جب حج سے فارق ہو جاؤ تو وذکروہو پھر اللہ کا ذکر کرو پھر اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے تو یہ حکم آئندہ آ رہا ہے یہ حکم آئندہ اگلی آیت میں آ رہا ہے میں پہلے کچھ حصہ یہاں کچھ آگے بیان کر دیتا ہوں شریعت میں حکم یہ ہے کہ حج سے فارق ہو کر اللہ کا ذکر کرو حج سے فارق ہو کر اللہ کا ذکر کرو شریعت میں جاننا چاہیے عبادت کا دوسرا نام بندے کا اللہ سے رابطہ ہے چونکہ میں نے کوشش کرنے ہیں کہ اپنے الفاظ میں سمپل سمپل احکام بیان کروں عبادت اللہ سے رابطے کا دوسرا نام ہے شریعت چاہتی ہے کہ بندہ مسلسل کسی نہ کسی انداز میں اللہ سے رابطے میں رہے لہذا بہت سارے احکام میں آپ پاؤ گئے ایک عبادت کے بعد دوسری کو رسول اللہ علیہ السلام نے کیسے خموشی سے جوڑا ہوا خموشی سے پتہ بھی نہیں چلنے دیا مثلا روزے کی بات کرتے ہیں سہری کی عبادت ہے ساتھی فجر کی نماز اچھاری افتاری کی یہ بھی عبادت ہے اطاعت ہے رسول اللہ کی ساتھی مغرب کی نماز اچھاری حج کیا چلو نماز پڑھی نماز پڑھی تو ساتھی کہا اللہ لا الہ الا ہوا لحیو القیوم وہ فارغ ہوئے تو ساتھی کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حج کیا تو کہا اللہ کا ذکر کور ساتھی یعنی مذہب یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں بندہ کم یا زیادہ اپنے درجے میں رہتے ہوئے اللہ سے رابطہ لازمی رکھے اور عبادت کے بغیر رابطہ بنتا نہیں اب مولے کائنات نے تیسوں سی پارے میں اس خوبصورت بات کو ان الفاظ میں سمو دیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانَصَبْ ایک عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو اغلی میں کچھ نہ کچھ شروع کر دو سب سے آسان ترین عبادت اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے نماز کے بعد ذکر کرو حج کے بعد ذکر کرو درود و سلام پڑھتے رو ہو دل میں خاموش زبان تھک گئی ہے تو دل میں خاموش اللہ اللہ جیسے صوفیہ کرواتے ہیں خاموش ذکر تو کسی نہ کسی میں انداز میں اللہ سے رابطہ برقرار رکھنا مذہب اس بات کا بہت حساس طریقے سے بندے کا شعور بیدار کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرَا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرُتِ مِنْ خَلَاقُ جب تم ارکانِ حج پورے کرلو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باق دادوں کا تذکرہ بڑی رغبت سے کرتے ہو بلکہ ذکر تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہونا چاہیے پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں پروردگار ہمارے دے ہمیں دنیا ہی میں اور نہیں ہوگا ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ دو باتیں عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں حج کرنے کے بعد گھپیں لگایا کرتے تھے موڑے بابا اور ایسران کارنے ہو نسان میرے اببا جی ایسے کرتے ہوتے تھے ہمارے پردادا جی ایسے ان کی جو زندگی کی وہ ان کے نظر میں اچھائیاں ہوتے بیان کیا کرتے تھے رب کائنات نے کہا حج کر کے فارغ ہوئے ہو اپنے باب دادا کو چھوڑو اللہ کا ذکر کرو بنیادی بات یہ تھی بنیادی بات یہ تھی اور پھر خاص کر کے سنے میرے دوست اللہ سے مانگنا ہو تو خوب مانگو جمعہ میرا محفوظ کرو اللہ سے مانگنا ہو تو خوب مانگو خوب یہ ہے کہ مولا دنیا بھی ہمیں خوب نصیب فرما آخرت بھی خوب نصیب فرما مولے کائنات دو تصویریں سامنے لائیں پر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا دےنا تو اللہ انہیں دنیا دے دیتا ہے پر آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوتا انہوں نے آخرت طلب بھی کب کی تھی اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ دنیا بھی خوب عطا فرما اور آخرت بھی خوب عطا فرما اور ہمیں دوزخ سے بھی بچا مولے کائنات نے کہا یہ بندے ٹھیک ہے جو ہم سے مانگے تو خوب خوب مانگیں کہ تھوڑا دنہ مانگیں دنیا مانگی تو تھوڑی شہر مانگی نا دنیا بھی دے آخرت بھی دے دوزخ سے بچا یعنی جنت بھی دے تو ربے کا عائنات نے کہا یہ بندے جو ہیں یہ پرفیکٹ بندے ہیں اللہ سے جب بھی مانگو تو خوب مانگو ایک صحابی کو حضور پاک علیہ السلام نے سنا وہ دعا کر رہا ہے اے اللہ مجھے یہ دے اے اللہ مجھے یہ دے اے اللہ مجھے یہ دے تو حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ ایسے نہ کہیں وہ اصل میں امامت کروا رہے تھے جو باقی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے لئے بھی تو مانگونا کہ اے اللہ ہم سب کو یہ دے اے اللہ ہم سب کو یہ دے اے اللہ ہم سب کو یہ دے تو دعاوں کی اندر بھی مانگنا ہے تو خوب مانگو اللہ تعالیٰ سے میرا ایک دوست فوت ہو گیا اللہ اسے جنت نصیب فرمائے متقی قسم کا نوجوان تھا وہ مزاق کرتے ہوئے کہتا ہوتا تھا حافظ صاحب مجھے حافظ صاحب کہتا تھا حافظ صاحب میرا دل کرتا ہے میں کروڑوں اوپیہ زکاة ادا کروں میں نے کہا بابر بڑا تیز آدمی ہے تو کروڑوں تب ہی دے گا نا کہ عربوں تیرے پاس ہوں گے تو کہتا تھا صحیح پہنچے ہو مجھے کہتا تھا صحیح پہنچے ہو میں کہتا ہوں کروڑوں اوپیہ زکاة ادا کروں عربوں ہوں گے تو کروڑوں میں ادا کروں گے تو اللہ سے خوب مانگو اور کچھ نہیں تو قیامت کو تو اس خوب مانگنے کا نتیجہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا اولئیک لہم نصیب مما کسبوا واللہ صریع الحساب ایسے لوگوں کو حصہ ضرور ملے گا اس سے جو انہوں نے کمایا اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِمَّ عَدُودَاتِ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَا وَاتَّقُ اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور ذکر کرتے رہو اللہ کا ان خاص ایامیں جو معین اور مقرر ہیں پھر جس نے جلدی کی دو ہی دنوں میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جس نے تاخیر کر دی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اس لیے کہ جس نے تقوی کیا اور تقوی بھی اللہ کے لیے کرو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے دو طرح کی حکام بیان کیے گئے ایک تو جب منا جاتے ہو تو پھر عرفات جاتے ہو تو پھر مزدلفہ جاتے ہو جو پانچ دن بنتے ہیں خوب اللہ کا ذکر کرو ایک تو حج کی ایام میں لوگوں کو کہا گیا دوسرا قربانی کا زمانہ آتا ہے تو ہم نو زلحج سے لے کر تو تیرہ زلحج کی اثر تا کہ ہم وہ مقصوص کلمات پڑھتے ہیں جو بھی بندہ نماز جماعت سے ادا کرتا ہے ایک حکم یہاں سے یہ بیان کیا گیا ان مقصوص گھنے چونے ایام میں اللہ کا ذکر کیا کرو تو تیسا حکم یہ بیان کیا گیا کہ منا میں ہم چلے گئے تو پھر دس زلحج کو بھی وہاں رہے گیارہوں کو بھی رہے بارہوں کو بھی رہے اللہ پاک نے کہا اگر بارہ کا کنکر مار کر واپس آنا چاہو تو تمہیں رخصت ہے اور اگر بارہ کی رات بھی وہاں رہو اور تیرہ دن تیرہ زلحج کو کنکر مار کر آو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے یعنی یہ اس بات میں حاجی صاحب کو اختیار دے دیا گیا چاہو تو بارہ بھی کے کنکر مار کر واپس آجاؤ اور چاہو تو تیرہ بھی کے کنکر بھی مار سکتے ہو یہ تو بہت اچھی بات ہے لیمانی التقا یہ تو تقویدار لوگوں کا کام ہے الگرز مستحب عمل ہے کوئی رکنا چاہے تو پھر رکھ سکتا ہے اور لوگوں میں سے ایسا شخص بھی ہوگا جس کی گفتگو تجھے دنیاوی زندگی میں بڑے تعجم میں ڈال دے گی اور وہ اللہ کو گواہ بناتا رہے گا اس پر جو اس کے دل میں ہوگا حالانکہ وہ ڈھیٹ جگڑالو ہوگا اور جب وہ اختیار پائے گا سر توڑ کوشش کرے گا کہ زمین میں وہ فساد بپا کر دے اور کھیتوں کو اور نسل انسانی کو تباہ کر دے اور اللہ فساد کو فسند نہیں کرتا ایک منافق تھا اس کا نام تھا اخنس اخنس منافق تھا اس کی تصویر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کہہ کر ایمان والوں کو سمجھایا رسول اللہ کے پاس آتا تو میٹھی میٹھی مکھن والی باتیں کرتا اور چکنی چکنی باتیں کرتا اور باتیں کرتے تھکتا نہ لگتا کہ پکا غلام ہے پوری یقین دہانیاں تسلیہ اللہ دی قسم سرکار توڑے نالاں اتنی اتنی باتیں کرتا رب کا اینات ہے کہ اندر سے بڑا بیمان ہے اللہ دل خسام ہے اور جب یہ اچھا پھر جب حضور کی محفظ سے اٹھ کر آتا جہاں جہاں سے گزرتا مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا جانور ہوتا تو اسے بگا کر لے جاتا قتل کر دیتا کھیتیاں اجار دیتا یہ تصویر رب کا اینات نہیں رشاد فرمائی مفصلین نے کہا جاننا چاہیے جو متقی بندہ ہوتا ہے نا ٹو دی پوائنٹ بندہ وہ زیادہ باتیں کرتا ہی نہیں ہے اور جو بندہ تمہاری زندگی میں جب تم سے ملے تو ہزار ہزار باتیں ہزاروں شہد اور مکھن کے ساتھ لپٹو ہی باتیں کرے نا ڈر کر رہنا اس سے بچ کر رہنا اس سے اکثر ایسا ہوتا ہے میں ہمیشہ چلو نہیں کہتا کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہوں گے اکثر ایسا ہوتا ہے جو زیادہ باتیں کر کے تمہیں پورا ڈالتا ہے نا وہ اندر سے بڑا قرآن پاک نے کہا وہ اندر سے جڑے کاٹنے والا ہوتا ہے آپ لوگ ان باتوں کو اپنے الفاظ میں تعبیر کرتے ہو قرآن پاک دانائی دیتا ہے دنیا میں رہو تو کیسے رہو کیسے اچھے اور برے کو پہچانو ایک پہچان یہ بیان کی جو تمہیں باتوں میں پورا رکھے اللہ وہ سمجھا وہ اندر سے بندہ ٹھیک نہیں ہے جو اندر سے ٹھیک ہوتا ہے وہ زیادہ باتیں کرتا ہی نہیں ہے اسے پتا کہ مجھے چاپلوسی کرنے سے فائدہ ہی کیا ہے وہ اتنی بات کرتا ہے جتنی ہوتی ہے زیادہ باتیں کرنے سے وہ احتیاط کرتا ہے یہ دانائی سکت دنیا جینے کی محول میں جینے کی اور جب اس سے کہا جاتا کہ ڈر اللہ سے تو عزت کا گھمن اسے گناہ میں گرفتار کر لیتا تو ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور رہنے کے لیے وہ بڑا تکلیف دے مقالی اسی کے کہانی اور پھر جب اسے کہا جاتا ہے وہ بیمان کیا کرتا ہے باتیں کیا کرتا ہے اور کام کیا کرتا ہے اسے تکلیف ہوتی اچھا مجھے برا کہا گیا بھاتوں میں پورا ڈالتا تھا جب اس کے کرتودوں پر اسے سمجھایا جاتا تو کہتا اچھا میں ایسا ہوں اچھا میری باتوں سے تو یہ محسوس نہیں ہوا کہ بہت اچھا آدمی ہوں تو باتوں ہی باتوں میں وہ اچھا بننے کی کوشش کرتا کردار میں نہیں عمل میں نہیں جب اسے سمجھایا جاتا ہے یہ اس کی پہچان یہ اس بندے کی پہچان جو باتونی ہے پر اندر سے وہ دشمن ہے اس کی پہچان یہ ہے جب اسے سمجھاؤ گے بس کریا کر رہے زیادہ مکھن نہ لیا کر جب اس کو سمجھاؤ گے آگے سے غصے ہو جائے گا آگے سے غصے ہو جائے گا اوہ تم نے مجھے ایسا سمجھا ہوا ہے یہ قرآن پاک نے تصویر بیان کر دی میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے آئندہ یہ بہت کافی اور شافی ہے اور احبی محبت میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس نے اپنی جان ہی بیچ رکھی ہوتی ہے اس تلاش میں کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ اپنے مندوں پر بہت مہربان سبحان اللہ سحیب ابن سنان عمر رسیدہ صحابی سب مکہ چھوڑ کر مدینہ جا چکے یہ ابھی تک ہیں کسی وجہ سے رہے ہوئے تھے اندر سے عشق اس کی آگ نے انہیں بھڑکایا ہوا ہے تو آج بس آج میں جاؤں گا ضرور جاؤں گا اپنا رختے سفر باندھا مدینہ کے لیے حضور کے پاس جانے کے لیے تجار ہو گئے کافروں کو پتا چل گیا سحیب جا رہا ہے لالچ کے مارے پیچھے بھاگے اور کہا کہ ایسے تو انہیں جانے دیں گے کہا روک کیوں رہے ہو تو باتیں بڑی کہا تمہیں پتا ہے میں بڑا شہزور تیر انداز ہوں تلوار پکڑوں تو میرے کوئی قریب نہیں آ سکتا تم میری تاریخ جانتے ہو پہلے ڈانٹا شانٹا پھر محبت نے اندر سے ایک خاموش آواز دی کہا چھوڑو لڑائی شرائی چھوڑو دوستو کوئی مالشال دیان ہے میرا مالشال لے لو اور مجھے جانے دو میرے معبوب آقا کے پاس جانے دو مت روک ہوئے مجھے کافر بھوکا دولت کا کہنا کہا ٹھیک ہے مال پر سعودہ کہا دی فلانی فلانی جگہ میرا مال دبا ہوا ہے جاؤ جا کر لے لو اور مجھے جانے دو کافر مال لینے چلے گئے سحیب مدینہ کی طرف چلے گئے ایک روایت کے الفاظ جو میں نے اپنے استادِ گرامی سے پڑے وہ یہ ہیں کہ جب حضرت سحیب مدینہ جا رہے تھے آگے سے ابو بکر آ رہے تھے آتے کہا سحیب مبارک ہو گئے کہا کیا ہوا کہا اللہ نے تیرا سعودہ قبول کر لیا ہے یعنی رسول اللہ علیہ السلام جیسے مدینہ بیٹھ کر اپنے عاشق کا حال دیکھ رہے تھے اللہ نے یہ آیت نازل کر دی ہوئی ہے اب سنو ترجمہ بڑا مزا آئے گا کچھ لوگ ایسے ہیں اور اہلِ محبت میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے اہلِ محبت میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس نے اپنی جان ہی بیچ رکھی ہوتی ہے پیسے لے لو سارے میلے مجھے میرے آقا کے پاس جانے دو جس نے اپنی جان بیچ رکھی ہوتی ہے اس تلاش میں کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ رب العالمین نے بھی ان کے پہنچنے سے پہلے جبریل کو پیجا بتا دو ہم راضی ہو گئے ہیں یا سودہ کر کے آئے ہونا جو ہمارے لئے ہم راضی ہو گئے ہیں اللہ اکبر اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو بے شک وہ کھل کر تمہاری دشمنی پر ہے کل بھی یہ بات آئی تھی کہ آدھا اسلام لیا آدھا چھوڑ دیا جہاں سوکھا لگا لے لیا جہاں مشکل بنی چھوڑ دیا یہ بنائی نماز بھی پڑھو روزے بھی رکھو حج بھی دو زکاة بھی دو حرام سے بچو سود سے بچو جوہے سے بچو غالی سے بچو غیبت سے بچو حسد سے بچو یعنی ساری ہی باتیں اللہ تعالیٰ اس طرح کے ایمان کو پسند کرتا ہے دو جار بہام میں سے تقریباً کافی سارے مسلمان ایسے ہیں ان کی زندگی میں نماز ہے تو داڑی نہیں داڑی ہے تو نماز نہیں نماز ہے تو جھوٹ ہے جھوٹ ہے تو شراب ہے شراب ہے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر اس کے بعد تم ڈگمگا گئے باوجودیں کہ تمہارے پاس روشن اور واضح ہدایات آ چکی ہیں تو جان رکھو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے وہ انتظار نہیں کر رہے بجل اس کے کہ آلے ان کو عذاب الہی گھنے بادلوں کے سائے میں اور فرشتے اور معاملہ کا فیصلہ ہی کر دیا جائے اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا لوٹنا سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آیَتٍ بَيِّنَهُ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ پوچھ دیکھو اولادِ یاکوب سے ہم نے انہیں کتنی ہی روشن نشانیاں دی اور ایسا شخص جو بدل ڈالتا ہے اللہ کی نعمت کو اس کے آنے کے بعد تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے سُیِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنِيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابُ عراستہ کر دی گئی کافر لوگوں کے لئے دنیا کی زندگی اور وہ ایمان والوں سے مزاق کرتے ہیں حالانکہ وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ افتیار کیا قیامت کے دن ان سے بہت بلند ہوں گے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حد بے حساب نمازیوں متقیوں پرحیزگاروں بی بیو پیاریوں اور آپ کو ایک کہانی بتاؤں رب کائنات نے کہا ایک کافر کی زندگی ہے ایک مسلمان کی زندگی ہے زُجِّنَا لِلَّذِينَ کَفَرُ کافر کی زندگی دنیا میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی بنسبت بڑی زیادہ رنگین ہوتی ہے مزین ہوتی ہے مزیدار ہوتی ہے ہر گناہ اس میں ہر دنیاوی راحت اس میں مومن بندہ بنسبت ان کے ذرا کم ہوتا ہے وجہ یہ ہے مولا وجہ کہہ ہے کہ ہم نے مومن کا سرمایہ آخرت میں سنبھالا ہوتا ہے دنیا میں اس طرح ہم دے دیتے ہیں جس سے اس کی زندگی سہنی چل جائے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ آخرت میں کئی مار نہ کھائے اس کی نیکیوں کا بدلہ ہم نے ادھر سنبھالا ہوتا ہے وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ان کے پاس تو یہ کچھ ہے نا جب یہ دونوں اللہ کے پاس قیامت کے پہنچیں گے رب کا عینات نے کہا کہ مسلمان مسلمان کو جو ملے گا وہ ایسے ہوگا کہ فَوْقَهُمْ وہ بڑی اونچائیوں پر ہے مسلمان اور کافر بہت نیچے پستی اور زلت میں نظر آئیں گے اس لئے حضور نے اعلان کر دیا صاف صاف اعلان کر دیا اَدْدُنِيَا سِجُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْقَافِرِ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے کافروں کے لئے جنت ہے یہاں بس جیسے طرح سے گزارا چلا لو تو بس اللہ تمہیں جنت نصیب فرمائے گا جنت میں پھر سب کچھ وہ ہوگا جو تم چاہو گے جو تمہاری چاہت ہو سکتی ہے ہم نے وہ سالہ تمہارے لئے رکھا ہوا ہے زندگیہ تو کافی ساری کٹ گئی ہیں کافی کافی کٹ گئی ہیں مجھ جیسے بندے کی انتالیس سال کٹ گئی چالیسے میں داخل ہونے والا ہوں آپ میں سے کچھ چالیس پہنتالیس پچاس آپ میرا خیال ہے کہ وہ رخت سفر باندھنا چاہیے مسلمان تو ہاتھ لحظہ تیار ہوتا ہے کچھ تیاری کرنے چاہیے کہ اے میرے اللہ ٹھیک ہے جیسا یہاں تھا جیسا ہو گیا مہربانی فرمائے یہاں بھی کتنا سونا بیان ہے کہونا مولا ادھر بھی خوب دے تو ادھر بھی خوب دے چلو ادھر اتنا تو ہم دیں گے جس سے تمہارا گزارا چل جائے اتنا تو ہم دیں گے کافیروں کی زندگی دیکھ کر کے تو اتنے اندر سے مرعوب نہ ہوا کرو کتنے مسلمانوں کے میں نے دیکھا اب میں کن الفاظ سے یہ بات بیان کروں کہ وہ کافروں کی خوبصورت زندگی دیکھ کر کے جب انگلینڈ جاتے ہیں جرمنی جاتے ہیں جاپان جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں تو بہت سارے کپڑے انہی کے پہن لیتے ہیں زندگی گزارنے کے بہت سارے کپڑے انہی کے پہن لیتے ہیں ویسا بننا چاہتے ہیں نماز ان کی وجود سے گئی مجھے ایک بندے نے خود کہا میرا ماما جی اس کی عمر ستونجہ سال ہو گئی ہے لیکن اسے ابھی تک سیدھا کلمہ نہیں آتا زندگی اس کی باہر گزری ہے میرے بھائی کیا فیدہ ہوا اب آخر کار تو مر ہی جانا بڑے بڑے بادشاہ مر گئے اتنا کچھ تو ساتھ لے لو کہ قبر میں جاؤ تو پہلی رات تو آسان گزرے پہلی رات تو آسان گزرے میرے دوستو یقین جانو جس کی پہلی رات آسان ہوگی باقی بھی آسان ہی ہوگی پہلی اسے کی آسان ہوگی جو جواب دے گا تو قبر کی پہلی رات تو آسان گزرے اتنا کچھ تو ساتھ سامان لے لو کہ جاتے کچھ نہ کچھ گزرہ ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے لوگ ایک ہمت تھے پھر مبعوث فرمایا اللہ نے انبیاء کو خوشخبری سنانے والے اور آواقبِ امور سے آگاہ کرنے والے اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو سچ ہی سچ تاکہ وہ فیصلہ فرمایا کریں لوگوں کے درمیان ان میں جس میں وہ اختلاف میں پڑ گئے اور کتاب میں کس نے اختلاف کرنا تھا سوائے ان لوگوں کے جو کتاب دیئے گئے اس کے بعد ان کے پاس روشن تعلیمات آئیں اصل میں تو ان کی آپس میں ہی ہٹ درمیہ تھی پھر ہدایت فرما دی اللہ نے ایمان والوں کو حق کی اپنے خاص ازن سے ان امور کی جن میں دوسرے اختلاف کر رہے تھے اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرمایتا ہے ام حسیب تم ان تدخلوا الجنہ ولم یا جاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستہم البعسہو والضرہو وزلزلو حتیٰ يقول الرسول والذین آمنوا معہم کہ تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گی حالا کہ تمہیں وہ کچھ پیش نہیں آیا جیسا کہ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آیا تھا پہنچی ان کو تنگ دستی اور ترہ ترہ کی تکلیفیں انہیں ہلا کر رکھ دیا گیا یہاں تک کہ عرص کرنے لگے رسول اور ان کے ساتھی جو ایمان لائے تھے جانے کون سا وقت ہوگا کہ نسرتِ الہی یاوری فرمائے گی سن رکھو کہ اللہ کی مدد یقیناً قریم ہوتی ہے اسی بات کو رب کا اینات نے ایک مقام پر کہا احاسب الناس اَن يُترَقُوا اَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ لوگ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھیں گے بس جائیں گے جنت میں انہیں آزماؤں گا نہیں میں کیا لوگ اس خیال میں ہیں آزماؤں گا اور ایسا شدید آزماؤں گا انہیں ان کے ایمان میں کہ الفاظ سنو پہلے نبیوں پر اور امتیوں پر آزمائش اتنی شدید ہوئی زلزلو ان کے جسموں میں جیسے زلزلہ آ گیا یہاں تک کہہ اٹھے کہ اے اللہ لحظہ کب آئے گا کہ تُو ہماری مدد فرمائے گا انہیں تو ہلا کر رکھ دیا گیا اور تم کہا اس چکر میں ہو کہ تمہیں آسانی سے جنت مل جائے گی جنت ملنی ہے پر آسانی سے نہیں یہاں کبھی کربلا سے بھی گزرنا پڑتا ہے میرے خیال ہے کہ یہ بہت بڑی تصویر میں نے سامنے رکھ دی ہے یہاں سرکار دو عالم ہو تو طائف کی حالات دیکھ لو یہاں پھر اس کے بعد آ جاؤ تو کربلا کے حالات دیکھ لو تو یہ ہر دور کے مسلمان میرے حضور نے فیصلہ کر دیا جو میرے جتنا قریب ہوگا اس کی آزمائشیں اتنی زیادہ ہوں گی میرے حضور یہ تو بتائیں آزمائشیں آتی کیوں ہیں میں جس کی آزمائشیں جتنی زیادہ ہوں گی جنت میں وہ اس کے درجے اتنے زیادہ ہوں گے تو ادھر بھی وہ اتنے ہی میرے قریب ہوگا بھئی حضور کا سب سے موجھا درجہ ہے تو پھر جس کے درجے زیادہ ہوں گے وہ ادھر بھی اتنے ہی میرے قریب ہوا تو پھر باس یہ پی جاؤ جو دنیا کی معاملات ہیں پی جاؤ تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں میرے پھر قریب کر دے گا اللہ اکبر پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا چیز وہ خرش کریں فرماتے ہیں آپ کہ جو مال بھی تم خرش کرنا چاہو تو وہ حق ہے ماں باپ کا اور اشتداروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا اور تم جو بھی نیکی کرتے ہو یقینا اللہ اس کا خوب علم رکھنے والا ہوتا ہے دو باتیں پوچھے گئے اللہ تعالیٰ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم کیا خرش کریں میرے حضور نے پہلا جب آپ قرآن کی الفاظ مجود دیا من خیر توجھو توجھو جب بھی خرش کرو حلال خرش کرو من خیر جو حلال ہے وہ خرش کرو حرام کا ثواب نہیں الٹا وبال ہے جو خرش کرو حلال خرش کرو پھر کہا خرش کرنے کرو ہے نوجوانوں سنو غور سے سب مرد غور کے ساتھ سنو اللہ تمہارا بھلا کرے خرش کرو تو شروع کہاں سے کرو کہاں والدین کو کھلاو جو قریبی رشتہ دار ہیں بیوی بچے انہیں کھلاو اس کے بعد جو یتیم مسکین باہر والے ہیں انہیں کھلاو پھر اگر کوئی مسافر مل جائے تو اسے کھلاو پہلے گھر پیسہ خرش کیا کرو اپنے والدین کو کھلایا کرو سب سے پہلے بیوی بچے ہونے کے باوجود قرآن نے کہا وال والدین پہلے ماں پہو کو کھلاو ایک آشکہ والے نوجوان سمجھ جائیں اور قیامت کی نشانی بننے سے بچ جائیں حضور نے فرمایا تھا بیویوں کی وجہ سے ماں کو ہٹا دیا جائے گا دوستوں کی وجہ سے باپوں کو پیچھے کر دیا جائے گا اے اللہ میرے ان نوجوانوں کو اپنے ماں اور باپ کی قدر دے دے انہیں پتہ نہیں ہے کہ ماں اور باپ یہ گوشت کا وہ ہڈیوں اور گوشت کا پنجر نہیں ہے یہ اللہ کی رحمت کا خزانہ ہے اور اللہ کی رحمت کی کٹھڑی ہے جو چوویس گھنٹے ان کے گھر پڑی ہوئی ہے ترتیب یاد رکھو ایک بندے کے بارے میں مجھے علم میں آیا کہ اس کو نا اگر کسی عورت کا خاند فوت ہو جائے تو اس سے ہمدردی بڑی پیدا ہوتی ہے معنی یہ تھا اوروں کی عورتوں کو کھلاتا رہتا ہے اور اس کے گھر کی بیوی سخت پریشان علم صاحب سمجھاؤ اسے میں اس کی بیوی ہوں تو مجھے دیتا نہیں اوروں کو دیتا رہتا ہے نا غلط بات ہے نظریں بچاؤ اپنی کھیچو اپنی آپ کو پہلے اپنی بیویوں کی حق ادا کرو پہلے والدین کو نبھاؤ پہلے اس کے بعد بچے تو رشتتاروں کو نبھاؤ پھر اگر کھلے خزانے ہیں تو جس کے مرضی دیتے رہو یہ کیا بات ہوئی کہ بیوی بچے گھر میں اپنے حقوق کے لئے بلکتے رہیں ماں باپ دوائی کے لئے ترستے رہیں اور تمہارے خزانوں کے موں سب بولو تو لڑکیوں کے لئے کھلے رہیں میں غلط نہیں کہتا جو جملہ میں نے پایا وہی ہے میں عشق مشوقیاں کرتے پھر ہو لڑکیوں کے بیلنس کرواتے پھر ہو اور ان کے لئے تمہارے خزانوں کے موں کھلے رہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں نے صاف کھول کر آپ کو بتا دیا اللہ تعالی ہمیں بچائیں آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں سنبھال لے ہمیں بچا لے ہمارا پیسہ سارا اپنے گھر والوں کے لئے پہلے باپ نے پھر ترتیب رب کائنات نے ارشاد فرمائی ہے اللہ اکبر بھئی میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا نیچے بھی حال فل ہو گیا ہے اس لئے مہمان اوپر آ رہے ہیں یا کیا ماجرہ ہے جو انتظامی امور کے لڑکے ہیں اگر مہمانوں کو اوپر جگہ نہیں مر رہی تو سب سے تیسرا حال جو نیچے والا ہے اس میں پہنچائیں اگر وہ بھی بھر گیا ہے تو پھر اللہ سے خیر کی دعا کریں اللہ میں اس سے کوئی بڑی جگہ نصیب فرمائیں اللہ اس سے بڑی جگہ نصیب فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وَهُوَا كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَاءً تَقْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَا خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَاءً تُحِبُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے اور حال یہ ہے کہ تمہیں وہ سخت ناپسند ہے اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو مکروح جانو اور وہ تمہارے لئے باعث خیر ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ٹوٹ کر چاہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور یہ شان تو اللہ کی ہے کہ وہ جانتا ہے اس کے مقابلہ میں تم نہیں جان سکتے خوبصورت بات یاد کر لو کئی بار ہم سمجھتے ہیں کہ یوں ہوگا تو اچھا ہے میں یہ کاروبار کرنے لگا ہوں مجھے بڑا سن پروفٹ نظر آ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے تمہیں نظر آ رہا ہے میں تو دیکھ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لئے اور بعض قاتل تم کہتے ہیں یار اگر میں نے یہ کام کیا نا کوئی سا زندگی کا کام تو یہ خطرناک ہے میں یہ نہیں کروں گا اللہ کہتا ہے ہمیں تو اس میں بڑی خیر نظر آ رہی ہے لہٰذا مولا پھر ہم کیا کریں کہا ایسا کیا کرو کہا کرو مولا میرے سارے کام تیرے ہی حوالے ہیں جو میرے لئے ٹھیک ہے میری رہنمائی ادھر کر دے بعض مشایخ صوفیاء یوں دعا کرتے ہیں مثلا نوجوان کہتے ہیں پیر جی شاہ جی بزرگو بابا جی دعا کرو میں انگلینڈ نویزہ لے گی کہ اچھا ہے وہ کہتے ہیں اے اللہ جو اس کے لئے بہتر ہے انہیں مزای نہیں ہتا وہ کہتے ہیں نہیں آپ یہ کہو کسے انگلینڈ بھیج وہ کہتے ہیں بچے میں نے تیرے لئے بڑی سونی دعا کر دی ہے اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ اس کا انگلینڈ جانا بہتر ہے کہ یہاں رہنا بہتر ہے وہ کہتے ہیں نہیں پیر جی آکھو نا کہ انگلینڈ جاوے تو میرا کہہ لے کہ بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن کا اللہ جو تمہارے لئے کرے گا اچھا ہوگا تو بس اعتماد بھی تو رکھو نا اللہ کی ذات پر یقین بھی تو رکھو نا کہ اللہ ہمارے لئے بہتر ہی کرے گا بعض وقت واقعی یقین جاناوں کے لگتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا میں تو مارے گیا ہے واقعی پھر لیکن اس میں اللہ کی خاص مربانی ہوتی ہے میں اپنی تاریخ کا کوئی ورق دھوراتا نہیں کہیں کسی کے دل میں صدوانہ آ جائے صرف اس لئے وغیرنہ وہ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچے خیر چھپی ہوتی ہے بسم اللہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں قتال کیسا ہے آپ فرمائیے اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو وہاں سے نکال دینا تو اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑے گناہ ہیں اور فساد انگیزی تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے اور یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے اگر ان سے بن پڑے اور تم میں سے جو شخص بھی اپنے دین سے پھر جائے وہ کفر کی حالت میں مر جائے تو ایسے ہی لوگوں کے عامال دنیا اور آخرت ہر دو میں اکارت چلے گئے اور وہ دوزخ والے ہیں اور انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے اس آیت سے دو اہم باتیں سمجھیں ایک یہ کہ رب کا عینات نے کہا الفتنہ تو اکبر من القتل یہ فتنے ڈالنا یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے چیک رو قرآن کے طرازوں میں کون ایسا ہے جس کی زبان سے ہمیشہ فتنے ہی نکلتے ہیں وہ ایسا کر گیا وہ ایسا کر گیا اس نے تجھے یہ کہا دیا یہ ہو گیا غیبتیں چغلیاں فتنے محول میں آگ لگے بھڑکے محول یہ مزا نہیں آرہا یہ سکون سکون سا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں اگر اس محفل میں کوئی ایسا ہے تو چھپ کر کے اللہ سے کہہ میرے اللہ فتنہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے تیرے نظریک مولا میں فتنہ پرداز نہیں بننا چاہتا اللہ سے ڈریں نہیں بھی ہو تو کہو مولا ہمیشہ ہمیں بچا کے رکھنا یہ ایک بات یہ دوسری بات جو مرتد ہو جاتا ہے مرتد کسے کہتے ہیں اسلام میں آیا بندہ اسلام میں آنے کے بعد کسی بھی مذہب میں پلٹ گیا اسے کہتے ہیں مرتد تو مرتد کے بارے میں قرآن نے کہا یہ پکا دوزخی ہے حدیث پاک میں جو اس کے احکام آئے جو بندہ مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے لئے جیسے کہ بندہ اسلام چھوڑ کر میرزائیت میں داخل ہو گیا عیسائیت میں داخل ہو گیا یہودیت میں داخل ہو گیا نیشنلٹی اور گرین کارڈ حاصل کرنے کے لئے جس نے جو بنایا بن گیا تو اس کے احکام یہ ہیں کہ اس کی بیوی کو فوراں طلاق فارق اور تین دن کی محلت ہے تین دن کے بعد اسے زندہ رہنے کا چانس بھی ختم مرتد بندہ تین دن زندہ رہ سکتا ہے وہ تین دن بھی اس لئے کہ علماء سے ملاقات کرو پتہ کرو ہوا کیا ہے اس نے اسلام چھوڑا کیوں ہے جو اس کے اعتراض ابجیکشنز ہیں ان کا جواب دو کلیرٹی کرو کلیر ہونے کے بعد مانتا ہے چھوڑ دو نہیں مانتا قتل کر دو مرتد اتنا شدید کافر ہوتا ہے کہ اس کے تین دن سے زیادہ اس کی زندگی نہیں ہوتی کہاں سے ڈونڈوں گے عدالتوں کے اندر قرآن پاک کا حسن عدالتوں کے اندر قرآن پاک کا حسن کہاں سے ڈونڈوں گے اتنی سہنے زندگی ہے میرا دل تو کرتا ہے کہ میں لپکر ادھر ادھر جاؤں لیکن آپ چونکہ مجھے ادھر بھی سنتے رہتے ہو اس لئے کچھ گزارے پر ہم اختصار پر یہ گزارہ چلا لیتے ہیں یہ دو خاص باتیں میں نے آپ کی خدمت میں اس آیت سے کہنی تھی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ میں شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کی اور اللہ قرآن میں جہاد کیا تو ایسے ہی لوگ امید رکھ سکتے ہیں اللہ کی رحمت کی اور اللہ بخشنے والا بے حد مہربان ہے یہ عنوان کئی بار آئے گا پہلے ایمان پھر جہاد پہلے ایمان پھر حجرت کوئی بھی عمل بغیر ایمان کے نتیجہ جنت کا نہیں دے سکتا کوئی بھی عمل صالح بغیر ایمان کے دوزخ سے نہیں بچا سکتا ایمان کی حفاظت پہلے ہے ہمیشہ ایمان کی حفاظت کی سوچو عمل اس کے بعد نمبر دو درجہ کی چیز ہے آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں فرما دیں ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا اور کچھ دنیاوی نفع نفع بھی لوگوں کے لئے ممکن ہے ہاں ان دونوں کا گناہ ان کے نفع کے نسبت بہت ہی بڑا ہے اور آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ وہ کیا کچھ خرچ کیا کریں آپ سمجھائیں انہیں جو ضرورتوں سے بچ جائے اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے تمہارے لئے آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرنے لگ جاؤ تین بتیں شراب حرام ہے سخت گناہ ہے حضور نے کہا ام الخبائز ہر گناہ کی جڑ ہے شراب پینے والا گالیاں بھی نکلتا ہے قتل بھی کرتا ہے جگڑے بھی کرتا ہے ایسا لفظ بولا کہ پیچھے کچھ چھوڑا ہی نہیں میرے حضور نے فرمایا جو شہبی نشہ دے وہ حرام ہیں افیون چیرس پرڈر ڈریکس انجیکشنز ڈائیلوشنز یعنی جو جو چیزیں بھی جو چیز نشہ دے بات ختم جو چیز بھی نشہ دے میرے سرکار نے اس کو حرام قرار دے دیا شراب حرام ہے میسر جوہ حرام ہے دلچسپی بتاؤں جوہ کا عربی میں نام ہے میسر میسر بنا یسر سے یسر کا معنی آسان جوہ کا نام ہے آسان امام آزم فرماتے ہیں جوہ کا نام ہے آسان میسر یسر اس لیے کہ مال آتا بھی آسانی سے ہے جاتا بھی آسانی سے ہے بیٹھے بٹھے لاکھوں روپے ایک دم سے آ گیا محنت نہ کرنی پڑی تو بیٹھے بٹھے لاکھوں روپے ایک دم سے اجڑ گیا چلا گیا تو پتہ بھی نہ چلا آتا بھی آسانی سے ہے جاتا بھی آسانی سے ہے اس لیے جوہے کا قرآنی نام ہے آسان میسر یسر یہ دنچسپی آپ کو بتائی اللہ اللہ لفظوں کا انتخاب سبحان اللہ کیا لفظوں کا انتخاب ہوتا ہے اللہ اکبر پھر اس میں یہ ارشاد کیا گیا پیچھے سوال یہ تھا کہ ہم کیا خرش کریں قرآن نے ایک بار یہ سمجھایا کہ حلال خرش کرو سوال پھر آیا پوچھتے ہیں حضورت سے کیا خرش کریں جواب دیا گیا جو زیادہ ہے نا ضرورتوں سے وہ خرش کرو اسی بات کو مزید پختقی کے ساتھ انداز بدل کر سمجھایا گیا پہلے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرو بچے تو پھر خرش کرو یہ نہ کہ سارا ہی اٹھا کر دے دو بات سمجھائی ہے کہ مذہب مال گھر روکنے سے منع نہیں کرتا مال کا حق ادا نہ کرو مذہب اس سے منع کرتا ہے زاہدین کا مقام یہاں بیان نہیں ہوا وہ حدیثوں میں بیان ہوا زاہد وہ ہوتا ہے جو آج کا کھا لیں اور کل کے لئے بچائے ہی نہ یہ زاہد ہوتا ہے اور ربے کائنات نے کہا جو ضرورتوں سے زیادہ ہے تمہاری ضرورت آج بھی ہے کل بھی ہے کچھ لوگ مہینے کا ایک اٹھا راشن ڈالتے ہیں کہ اپنی ضرورتیں پوری کر لو اس کے بعد اللہ کہتا ہے میں بھی تم سے تب تقاضی کروں گا زکاة دو جبکہ تمہاری ضرورتیں پوری ہو چکیں گی قربانی تب دو پہلے اپنی ضرورتیں پوری کر لو فطرانہ تب دو پہلے اپنی ضرورتیں پوری کر لو ضرورتیں پوری کرنے کے بعد مال بچے اب زکاة ہے اب فطرانہ ہے اب قربانی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہماری ضرورتیں پوری کرواتا ہے تو ہمیں بھی تو پھر چاہیے کہ پہلے اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں پھر اول خیش بعد درویش یہ کہاں سے مرے جملہ یاد آگئے ہیں اول خیش بعد درویش فارسی کا جملہ ہے پہلے اپنا آپ اس کے بعد دروشوں کو دینا جہنہ کو سارا اٹھا کر دروشوں کو دے دو خود پھر پھر اغلے دنوں میں مانگتے رہے جاؤ یہ خوبصورت یعنی بیلنس زندگی پرانی حکیم نے سمجھا ہے بیلنس زندگی دنیا میں بھی اور آخرت اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں فرمائیے ان کی ہر معاملہ میں اصلاح بہت بڑی نیکی ہے اور اگر انہیں تم اپنے ساتھ ملاو تو یاد رکھو وہ بھائی ہیں تمہارے اور اللہ ہر فساد کرنے والے کو ہر اصلاح کرنے والے سے جدا جانتا ہے اور اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو تم ضرور مشقت میں پڑے ہوتے یقینا اللہ غالب حکمت والا ہے اللہ نے برکت دی ہے مجھے اور آپ کو آج ہمارا سبق کل کی بنسبت اور تیزی سے چل رہا ہے اس کے لئے پر یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے مجھے ذرا محنت زیادہ کرنے پڑتی ہے اور زیادہ کلیکٹ کرنا پڑتا ہے تفصیل کو مختصر کرنا پڑتا ہے لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم رحمت کافی ساری کمالیں گے اللہ تعالی سے کافی ساری رحمت کمالیں گے انشاءاللہ آپ کو بتایا اس لئے کہ آپ ذرا مطمئن ہو کر بیٹھو گا کام ٹھیک جا رہا ہے بسم اللہ الرحم اس آیت میں دو باتیں ہم سیکھنے کا احتمام کریں دو باتیں پہلی بات یہ ہے کہ یتیموں کی حکام اللہ پاک نے ارشاد فرمائے دیکھو جب میرا بھائی فوت ہو جائے اس کے بچے ہیں تو سرپرستی میں کروں گا یا میرا دوسرا بھائی یا تیسرا تو خاندانوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کوئی ایک فوت ہو جائے اس کے بچوں کی سرپرستی پھر خاندان والے ہی مل کر کرتے ہیں تو سمجھایا گیا کہ یتیموں کا جو مال ہے اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنا اچھا جی کیا احتیاط کریں حد تل امکان یہ بچا رہے اور صحیح استعمال ہو لہٰذا پہلے پہلے یہ تھا کہ جب یہ آیت اتری ہے کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ لَا تَأَقُلُوا أَمُوَالَ لَيَتَا مَا ظُلْمَن ظُلَم کرتے ہوئے یتیموں کا مال نہ کھاؤ وہ ہوتا یہ کہ عربوں کے ہاں یہ تھا کہ بچہ یتیم ہے اس کے لئے ہنڈی روٹی کی تو ترہا ود کر لی زیادہ کر لی بچے کا تو ہم کھاؤ جائیں گے رب کا اعنات نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں یتیموں کا مال کھا رہے ہو یہ تو اس کا مال جلدی ختم ہو جائے گا پھر حکم نازل ہوا کہ ان کے معاملے میں اصلاح کرو مولا اصلاح کیسے کریں کہا مخالط کرو اختلاط کرو کہیں ادھر کا ایک نوالہ ادھر آنا جائے کہا جب تم نے اپنی طرف سے پوری احتیاط کی پھر اگر ایک آدھر نوالہ ادھر ادھر ہو گیا نا خیر ہے تمہارے بھائی ہیں ہو سکتا ہے یعنی پھر اس کی اجازت دی گئے پھر اجازت دی گئے لیکن سپیشل ظلمن تم چاہو ہی یہ کہ مال ہڑپ کر جائیں تو پھر یہ تمہارے لئے بڑا خطرناک کام ہو جائے گا اور تم نکا نہ کرو مشرقہ عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں اور یہ ضروری نکتہ ہے کہ ایمان والی لونڈی ہو تو وہ مشرقہ عورت سے اچھی ہوتی ہے کیوں نہ وہ تمہیں بھلی لگتی ہو اور نہ نکاہ میں دو مسلمان عورتوں کو مشرق مردوں کے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں اور مومن غلام بھی ہو تو اچھا وہی ہوتا ہے مشرق سے کیوں نہ تمہارا دل اس میں پھنس جائے یہ لوگ تو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلواتا ہے اور خوب کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آئتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اللہ خوب کھول کر بیان کرتا ہے تو اگر خطیب تھوڑا سا کھول کر بیان کر دے تو آپ کے پریشان نہیں ہونا چاہیے اوہ نوجوانوں یہ چیٹنگ کر کر کے تو نیٹ پر جنابی علی وہ میسیجنگ کر کر کے تو لڑکیاں پساتے ہو لڑکیاں تمہیں پساتی ہیں اس کے بعد ستیہ ناس ہوتا ہے تمہارے کردار کا رب کائنات نے کہا مومن شخص مشرق عورت سے شادی نہ کرے مشرق عورت مومن مرد سے شادی نہ کرے یعنی ایک طرف شرق کفر اور ایک طرف ایمان کا ان کی شادی نہیں ہونے دینی واقعات میرے پاس آ چکے ہیں خاص کر کے جب لوگ پاکستان چھوڑ کر ادھر جاتے ہیں تو واقعات میرے پاس آتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں فرامان صاحب ہے کہ ہندو لڑکی سے عشق ہو گیا اس وقت پھر کہتے ہیں میرے دوست کا مسئلہ ہے بدماشر تمہارا اپنا مسئلہ ہوتا میرے دوست کا مسئلہ اسے ہندو لڑکی سے عشق ہو گیا تو دوست سے خود کہنہ پوچھے تو کیوں اس کا مسئلہ پوچھتا ہے ہندو سے پیار کر لیتے ہو مشرقین سے پیار کر لیتے ہو اپنا قرآن ایک عورت کے پیچھے اپنا قرآن چھوڑ دو گے میں تو یوں کہنا چاہوں گا ایک عورت کے کہنے پر اپنا رب چھوڑ دو گے ایک عورت کے کہنے پر اپنے رسول کو چھوڑ دو گے رب کا عینت نے صاف صاف بنا کیا مشرق مرد ایمان والی اور ایمان والا مرد مشرق عورت ان کا نکاح ٹھیک نہیں ہے ہوئی نہیں سکتا غلط چیز ہے یہ بچو اس سے اس سے میں نے کہا چیٹنگ کا ستیہ ناس ہو جائے میسنجنگ کا ستیہ ناس ہو جائے اسکائب کا اس حوالے سے ستیہ ناس ہو جائے اچھے مقاصد بھی ہیں ستیہ ناس ہو جائے کہ یہ لٹ گئے مسلمان کسی حسن والے آنچل کے پیچھے لٹ گئے اے کاش کہ ہم نے مصطفیٰ کا حسن اگر دیکھا ہوتا نا اللہ اکبر مجبوری ہے کہ ہم غریب لوگوں نے انوار کے مشہادے نہیں کیے کہیں ہمیں وہ لذت آئی ہوتی نا ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں خون نکر رہا ہے گسیٹا جا رہا ہے کہہ لیں گے میں ہوں محمد ہی کا بلال ہوں میں محمد ہی کا یار یقین جانا ہمیں وہ لذت پتا نہیں چلیا بھی تک بغیرہ لذت پتا چل جاتی کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ ان کا دور جاہلیت میں ایسی عورتوں سے نکاح ہو چکا تھا جب حضور نے کہا نہیں انہوں نے کہا پھر یہاں نہیں پھر کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اس عورت میں وہ زمانہ قدیم کا تعلق یاد کرواتے ہوئے آواز مارے فلانے نظر ڈالی عورت وہی ہے زمانہ جاہلیت میں تعلق تھا عورت وہی ہے کہا نہیں میرے حضور نے منع کیا ہے اللہ اکبر یہ ہے ایمان یہ ہے لذت میرے وضو نے منع کیا میں اب نہیں آسکتا میرے وضو نے روکا ہے مجھے اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کے یہ طہارت حصیب فرمائے یہ پاکیز کی عطا فرمائے قرآن دردمندی بھی دیتا ہے اخلاص بھی دیتا ہے ڈانٹا بھی ہے محبت سے بات بھی کرتا ہے اچھا یہ بات ہو گئی البتہ مسلمان مرد کہ اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہے اچھی اگرچہ یہ بھی نہیں جائز ہے ہر جائز کرنا ہی چاہیے یہ تو بات نہیں ہے چار شادیاں جائز تو ہیں انہوں کرنی ہی چاہیے یہ بات تو نہیں ہے نا کرنی ہی چاہیے آپ کے لئے جائز ہے کہ آپ تین گھروں کے مالک ہو جاؤ تو اب تین گھر میں لوں ہی لوں ارے بھائی جائز ٹھیک ہے لیکن اس کے معنی یہ ہی نہیں کہ آپ کیا ہی جائے تو لہذا اگر اہل کتاب عورت سے شادی کرنا جائز ہو ہی گیا تو مطلب یہ نہیں کہ کیا ہی جائے رب کائنات نے مقابلے میں کہا ایک عورت ہو اور ہو بھی باندی لونڈی لیکن خادمہ لیکن ہے مسلمانوں کی ادھر شادی کر لینا ادھر نہ جانا ایمان لوٹ گیا ایمان لوٹ گیا پیچھے بچائی کیا ہے مولا تعالیٰ اس کا حسن بڑا تھا مولا پیاری لگ گئی تھی رب کائنات ہے کہا جنت میں آؤ تو حسن دے کر پاگل ہو جاؤ گی اللہ کا پتہ جائے گا حسن کہتے کسی ہیں یہ کیا حسن ہے جنت کا جو حسن ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے جو ہم نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تو کچھ محول میں چیزیں ہیں پھر میری مجبوری ہے میں بیان کر دیتا ہوں اللہ کرے اللہ قادر ہے بھائی وہ چاہے تو میری سو سال کی خطابت کوئی نتیجہ ہی نہ دے اور اللہ قادر ہے چاہے تو ایک جملہ بولوں تو واقعی محول میں اللہ کسی کا دل پھیر دے اللہ تعالیٰ میں ایک پولیس والے کی کہانی بتاتا ہوں جلدی سے اللہ کی قدرت کی کہانی ایک بار رمضان میں اس نے میرے ساتھ سفر کیا کہیں لگا علامہ صاحب میں نے پولیس کی نوکری چھوڑ دیا اور میں نے کہا لوگ مانگتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیا یہ کیا کیا تو انہیں کہیں لگا علامہ صاحب ایک دن کہیں آپ کا درسے قرآن لگا تھا آپ نے حضور کی ایک بات سنائی اس نے مجھے بتائی نہ کہ کون سی وہ بات حضور کی سن کر میں تو ڈھاری گیا میں نے کہا ستیان آزے ایسے رزق کا ہٹا ہوئے میں نے کہا تو رشوت ماں لیتا ہے نا کہتا علامہ صاحب کیچڑ میں اتر کر بندہ کیسے بچے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہے کبھی وہ ٹی وی پر سن کر حدیث سن کر دل پھیر دے جس لیے میں کھول کھول کر کہا ہے قرآن نے کہا ولو آجابکم اگر تو بڑی اچھی لگے کہا ہے قرآن نے بہت کارا حسن تنگ کرتا ہے بندے کو کہا بڑی اچھی بھی لگے تو نا وہ لونڈی خادمہ نوکرانی مسلمان ہو اس سے کر لینا پر ادھر نہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ قُلْ هُوَ أَذَن فَعَتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَتُهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ پوچھتے ہیں آپ سے حیث کے بارے میں فرمائیے وہ گندگی ہے تو عورتوں سے مہواری کے ایام میں الگ رہا کرو اور ان سے قربت نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں پھر جب وہ اچھی طرح صاف ستری ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس اس مقام سے جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے اور وہ محبت کرتا ہے صاف سترا رہنے والوں سے حیث کے مطالق صحابہ نے سوال کیا تھا کیونکہ جس محول میں رہتے تھے یہودی بھی ادھر تھے منافق بھی ادھر تھے پہلی اقوام بھی ادھر تھی تو ان کی باتیں سنتے پھر حضور سے کریئر کرتے حضور یہ بات ایسے ہے یا نہیں پھر میرے حضور جواب دیتے قرآن کا حصہ بن جاتا تو حیث والی عورتوں کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا کہ سوال پوچھا گیا حضور سے اللہ نے کچھ احکام قرآن میں نازل کر دیئے باقی سرکار نے بیان کر دیئے میں اہم اہم آپ کے سامنے کہتا ہوں رب کائنات نے کہا حیث کی حالت میں اپنی ازواج کے ساتھ مخصوص حقوق ادا نہ کیا کرو ایک بات اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ یہ نجاست ہے یہ گندگی ہے تو گندگی میں ہاتھ مارنا چاہتے ہو چھوڑو دو باتیں ہو گئیں تیسری بات میرے حضور نے چوتھی بھی حضور نے ارشاد فرمائی جس عورت کو اللہ تعالی چھٹی دے دیتا ہے نماز نہ پڑ یعنی مخصوص ایام میں تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی نماز نہیں پڑھ سکتی قرآن کو پکڑ نہیں سکتی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی اگر حج عمرہ کرنے گئی ہوئی ہے تو حرم شریف میں حرم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتی مدینہ کی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی یہ سارے احکام ہمیں جاننے چاہیے البتہ اس یہ عورت جس کی بات ہو رہی ہے درود و سلام پڑھ سکتی ہے اللہ کا ہر طرح کا ذکر کر سکتی ہے قرآن نہیں بس باقی جو اسکارِ الہیہ ہیں وہ کر سکتی ہے دعا کر سکتی ہے موٹے موٹے احکام میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہارے لئے تو آؤ اپنے کھیت میں جیسے تمہارا جی چاہے اور اپنے لئے کچھ تم آگے بھی بھیجتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے اے محبوب مومنوں کو بشارت دیتے رہیے ازواج کے ساتھ لطف مند ہونے کا رب کائنات نے بتایا کہ طریقہ یہ ہے کہ جو کھیتی کی جگہ ہے آپ بس اپنے معاملات ادھر نبایا کرو جو گندگی اور نجاست ہے ادھر نہیں مراد آپ سمجھ گئے کہ جہاں سے پیداوار ہے جیسے کھیتی کہنے میں تشبیدی بڑے محتاط الفاظ قرآن حاکیم نے استعمال فرمائے اور تم اللہ کے نام کو اپنی قسم کھانے کا بہانہ نہ بنا لو کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی اور لوگوں میں اصلاح کا کام نہیں کرو گے اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے خاص ترین مسئلہ ایک صحابی نے قسم اٹھا لی اپنے بہنوئی کے متعلق میں اس سے بات ہی نہیں کروں گا اللہ دی قسم ہے میں اس کے گھار ہی نہیں جاؤں گا اللہ کی قسم بھئی انسان ہے کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے آپ سوچیں صحابہ ہو کر ایسے بہت سارے معاملات اللہ تعالی نے شریعت مکمل کرنے کے لیے صحابہ سے کروائے تاکہ دین پورا ہو جائے تمہیں تصویر سامنے آ جائے کہ یوں ہو تو یوں کرنا یوں ہو تو یوں کرنا تو وہ بہنوئی کے بارے میں قسم کھا بیٹھے میں اس کے گھار ہی نہیں جاؤں گا میں مرق وہ بھی صحابی وہ بھی صحابی حضور پاک کو پتا چل گئی بات رب کے آئیناتی حکم نازل کیا کہ اس موقع کا حکم یہ ہے سنو جب بھی کوئی بندہ نیکی کا کام نہ کرنے کی قسم اٹھائے اللہ کے قسم میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا تو اب وہ کہے میں وہ نماز سے نہ پڑھ سا قسم چاہیے میں جنابی علی قرآن نہ پڑھوں گا میں قرآن زندگی بار نہ پڑھنے لگا قسم چاہیے یعنی قسمیں اٹھا کر تو بہانے اب میں یہ کام نہیں کروں گا وہ مجھے یاد پڑھتا ہے کہ ہمارے استاد صاحب تھے تو وہ قبلہ شاہ صاحب فرمانے لگے کہ ایک شاگیر دیتا ہمارا تو کہتا شاری میں نے چھٹی جانا ہے گھر اب تو سبق یہ چلاتا تفسیر میں کہ اپنے اندر کے غلط انسان کی مخالفت کرو یہ تمہیں بڑی غلط راستوں پر ڈالتا ہے اس کی مخالفت کرو تو وہ سبق پڑھ کے خوارے کو بنا کرتا ہے شاری میں کہا جانا ہے شاہ صاحب کہنا ہے کہ ابھی تو کل تو آیا ہے شاری بات یہ نہیں ہے آپ نے ابھی پڑھایا ہے کہ اندر کے انسان کی مخالفت کرو اندر کا انسان کہتا ادھر رہ میں کہا مخالفت کروں گا میں جاؤں گا گھر اس طرح کی مخالفت نہیں میری جان یعنی بندہ قسمیں اٹھالے اللہ دیکھ قسم ہے یہ نماز نہیں پڑھوں گا ان جی تو انہوں کوئی دعوت دے وہ نماز نماز نہ پڑھنا لگا قسم جائیے تو اگر کوئی اچھائی کا کام نہ کرنے کی قسم اٹھالو طرح حضور پاک نے کہنا ہے فوراں قسم توڑو نماز پڑھو کفارہ ادا کرو یہ طریقہ ہے میں امہ سے گل نہ کروں گا باپ سے بات نہیں کروں گا بھائی سے ملاقات نہیں کروں قسمیں اٹھالو طرح حضور نے منع کر دیا ایسی قسمیں ٹھیک نہیں ہیں ان کو فوراں توڑو بھائی سے بات کرو پھر کفارہ ادا کر دو یہ ہے طریقہ اسلام اللہ تمہاری لاؤ قسموں میں تمہارا معاخصہ نہیں فرمائے گا لیکن تمہارے دلوں نے جو قسمیں پختہ کر لی ہیں ان پر ضرور قریفت فرمائے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا حلیم ہے پاکستان میں بھی ہے لیکن عربوں میں زیادہ یو اللہ یو اللہ یعنی یہ لفظ میں نے ادھر سے نکال کر بولے بات بات پر قسم کھانا وہ اب ایوہ بھی نہیں کہتے ایوہ ایوہ یعنی بتا ہے ایواللہ اللہ کی قسم تو بعض لوگوں کو قسم اٹھانے کی عادت ہوتی ہے بات بات پر قسم بات بات پر قسم رب کا عناعت دیں کہ اب ہر قسم پر کفارہ لازم کر دو تو کہاں سہد ہو گئے کوشش کرو قسمیں نہ اٹھاؤ اگر کسی کی عادت بن ہی گئی ہے قسم بار بات بات پر اٹھانے کی جو ہم نے معاف کیا سبحان اللہ بات بات پر قسم تو نہ اٹھا ہونا یہ زیادہ قسمیں کھانا اچھی بات نہیں ہے وہی بات جو زیادہ میٹھے اور مکھن والے کلام کرتے ہیں اندر سے بڑا وہ خراب آدمی ہوتا ہے اکثر ہمیشہ نہیں ایسے جو بندہ زیادہ قسمیں کھاتا ہے نا غلط آدمی ہوتا ہے وہ اندر سے کوئی ڈال میں کالا ہے وہ ایک دن خبروں کے دن چلت ساری ڈالی کالی ہے پاکستان میں وہ خبروں کے دن میں نے جملہ سننے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے مقاربت نہ کرنے کی قسم کھا لیں چار مہینے کی محلت ہے پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا بے حد بہت خاص حکم ہے ایلہ کا اس مسئلے کا نام ہے مسئلہ ایلہ لوگوں میں اتنا مشہور نہیں ہے ایلہ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ قسم اٹھا ہے کہ میں اپنی بیوی سے مقاربت نہیں کروں گا حقوق زوجیت ادا نہیں کروں گا چار مہینے تک میں نیڑے ہی نہیں ہوں گا کسی بندہ نے یہ قسم اٹھا لی اسے کہتے ہیں ایلہ مخصوص قسم ہے اس کا نام ہے ایلہ تو اس کا بیان رب کائنات نے دیا اگر کوئی بندہ ایسی قسم اٹھا لے چار مہینے تک بیوی سے قریب ہی نہیں ہوں گا چار مہینے کے اندر اندر اسے چاہیے کہ رجوع کر لے قریب آ جائے اور پھر اس قسم کا کفارہ ادا کر دے اگر چار مہینے گزر گئے اور پھر بھی یہ قریب نہ آیا تو اب اس کی بیوی اس سے فارغ ہو جائے گی اور پھر یہ رجوع نہیں کر سکے گا البتہ اگر کسی نے قسم نہیں اٹھائی جیسے کوئی بندہ یہاں سے فوراں چلے جاتے ہیں امریکہ انگلینڈ چلے گئے کئی کے مہینوں کے بعد سالوں کے بعد ہے قسم نہیں اٹھائی ہوئی تو یہ کام اچھا نہیں ہے زیادہ عرصہ باہر رہنا بیویوں سے دور رہنا کام اچھا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی بیوی فارغ نہیں ہوگی ہم جیسے لوگوں کے پاس ہر طرح کے لوگ سوالات پوچھتے رہتے ہیں اللہ تعالی ہماری اس بہن کو صبر نصیب فرمائے اس کی پاکیزگی کو محفوظ فرمائے اس نے کہا اللہ صاحب دس سال ہوگئے میرے خامند باہر نہیں آیا دبے دبے الفاظ میں کہہ رہی تھے میں کتنا کوئی سنبھالوں اپنے آپ کو خامندو تم کیوں بے حیاء ہو جاتے ہو ڈرو اللہ سے تمہاری عورت اگر تمہارے پاس ایک رات بھی تمہاری طلب کے مطابق نہ آئے تو تم اسے غصے ہوتے اور رڑیاں کرتے ہو جھڑا کرتے ہو تیار وہ بھی انسان ہے مذہب کو سمجھو نا یہ چار مہینے کا لحفہ سمجھاتا ہے چار مہینے کا لحفہ سمجھاتا ہے مانا یہ ہے کہ بندہ بہت بھی زور لگائے بہت بھی مارکہ دے تو خواتین کے ہاں یہ ہے کہ وہ چار مہینے تک پھر بھی وہ صبر نظام صبر سے چل جاتا ہے پھر اس کے بعد حالات میں بگاڑ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں سے ہم سب کی بیٹیوں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے اس لئے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دور میں فوجیوں کی چھٹی چار مہینے سے پہلے پہلے دی چار مہینے بعد چلو گھر چکل لگا کے ہو فوجیوں کی چار مہینے سے زیادہ چھٹی وہ گھر سے چھٹی نہیں کرواتے تھے جاؤ پھٹا پھٹ گھر جاؤ تو یہ کچھ مذہبی معاملات ہیں حساس ہیں بندہ بہت کھول کر کہا بھی نہیں سکتا تو اپنے بیٹوں کو سمجھاؤ جن کے بیٹے باہر گئے ہوئے ہیں تو زمانوں زمانوں آتے نہیں ہیں خرچیں نہیں بھیجتے انہیں سمجھاؤ کہ یہ بچے اچھی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کتنا سونا حکم فرما رہا ہے ترجمہ قرآن پاک کا جہاں خود رہتے ہو نالی بی بی رکھیا کرو کوئی بات تو ہے نا کوئی بات تو ہے نا کافی ہے اس سے زیادہ ہے میں اب کیا بولوں وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اگر انہوں نے طلاق کا پکا ارادہ کر لیا تو اللہ خوب سننے والا کئی احکام سنو گئے تو کہو یار قرآن پاک میں ایسی باتیں بھی ہیں اس سے بھی زیادہ اہم باتیں ہیں چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں مطالعہ نہیں ہے سن کر حیران ہوتے ہیں یار کیسی کیسی باتیں ہیں ابھی وقت آنے تو اس سے بھی اہم باتیں ہیں میں یہ نہیں کہتا ہے اس سے بھی خطرناک میں کہتا ہے اس سے بھی اہم باتیں ہیں اس سے بھی زیادہ سینسیٹیو عنوانات ہیں جو رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام نے عملان کر کے بتائے تاکہ امت کے لئے نمونہ پیش ہو جائے بات چلی تو اشارہ دوں کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا امہ جی ایک مسئلہ ہے شرم آتی ہے انہیں پتر پوچھ امہ جی سردی زیادہ ہوئے تھے پھر خامند اگر غسل کر لے تو تھنڈ لگتی ہے ہیٹر تب تو پھر نہیں ہوتے تھے تھنڈ لگتی ہے تو امہ جی پھر وہ اپنے آپ کو تھنڈک سے بچانے کے لئے اپنی بیوی کے ساتھ لپٹ جائے امہ جی نے کہا تمہارے نبی خود ایسا کیا کرتے تھے یعنی رسول اللہ علیہ السلام اس طرح کے حساس معاملات تعلیمات بنا کر چھوڑ گئے وہ انسانیت کی ساری ضرورتوں کو سمجھتے ہیں یہ انہی میں سے ایک ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءُ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبْعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلَكَ اِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور طلاق دی گئے عورتیں اپنے آپ کو تین حیث تک روکے رکھیں اور ان کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپا لیں اسے جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر زیادہ حق دار ہیں کہ اس مدت میں وہ انہیں بزریہ رجوع واپس کر لیں بشرتے کہ وہ اپنے طریقے سے رہنے کا ارادہ بھی رکھتے ہوں اور عورتوں کے لئے وہی حق ہے جو مردوں کے لئے عورتوں پر حق ہے دستور کے مطابق البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک حد تک فضیلت حاصل ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے یار طلاق دینا مرد کا کام ہے انگلینڈ جا کر رہتے ہو وہاں عورتیں طلاق دیتی ہیں ہمارا مذہب کہتا ہے مرد طلاق دے جا وہ پاؤنڈ کے مانے کے لئے اور عورتیں تمہیں جب چاہتی ہیں فارق کر دیتی ہیں کتنے واقعات ہیں میں فلکتا ہے کتنے نوجوان انگلینڈ کے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں جو پاکستانی مرد وہاں زلیل ہوتا ہے جا کر کے پاؤنڈوں کی خاطر اور جنابی آریڈ ڈاللوں کی خاطر مرد ہو تو مرد بن کر رہو بھی تو صحیح نا پر یہ تمہیں اپنے ملک میں ایسا جینا نصیب ہوگا ایک بات اور دوسری بات اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو عدت کے حوالے سے بات سنو ہم یہ سب کے مسائل ہیں مسائل بھی ہوتی ہیں قرآن پاک میں پہلے سپارے کے اندر یہ عوضیوں کے واقعات ہی واقعات بھرے ہوئے تھے کتنے سارے اب مسائل کافی سارے ہیں تو اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہوتی ہے تین مہینے جی نہیں لوگ یہی سمجھتے ہیں تین مہینے تین مہینے نہیں تین پیریڈز تری پیریڈز یہ عدت ہے اور اگر پیٹ میں اللہ کا کوئی حکم ہو امید ہو پریکننسی تو پھر تین مہواریاں نہیں بلکہ جب وہ بچہ اللہ کے حکم سے دنیا میں آ جائے گا تب تک عدت بڑھ جاتی ہے بعض اوقات چھوٹی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ بالکل آخری مراحل میں ڈیلیوری سے تین دن پہلے کسی نے اگر طلاق دے دی تو اس کی عدت ہوئی ہے ڈیلیوری تک تو تین دن اس کی عدت اور اگر کسی نے فرسٹ منت ہی میں طلاق دے دی تو اس کی عدت آٹھ مہین ہے وہ ساڑھے آٹھ مہین ہے تو اگر پیٹ میں کوئی بچہ ہو تو عدت کہاں تک ہوتی ہے جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے تب ہی تو عدت شروع ہوئی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ پریکڈینسی میں طلاق نہیں ہوتی یہ غلط بات ہے طلاق ہو جاتی ہے لیکن اس کی عدت عدت سات طرح کی ہوتی ہے ایک یہاں ہے ایک آئندہ ہے ایک آئندہ ہے تو ایک بات اور دوسری بات پھر تیسی بات یہ ہے تیسی بات یہ ہے کربے کائنات نے کہا مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے حکومت مرد کیا کریں گھروں میں جن گھروں کے اندر حکومت عورتوں کے ہاتھ میں ہے نا چنگا کام نہیں ہے اچھا کام یہ ہے کہ اللہ نے مردوں کو حکم حاکم بنایا مرد عورتوں پر حاکم ہے تو گھروں میں مردوں کی چلنی چاہیے مشاورت کر لو عورتوں سے ان کا دل ٹھنڈے ہو جائیں گے خوش ہو جائیں گے ہماری بھی کوئی اہمیت ہے لیکن حکومت فیصلہ مرد کا نافذ ہونا چاہیے مذہب کچھ اس طرح کی بات فرماتا ہے وغیرہ لوگ خود ہی احتیساب کر لیتے ہیں احتیائی رن مرید وہ لوگ پھر خود ہی جملہ تیار کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آج آپ کو وہ تین مرن کی مولت نہ دوں یہ درمیان میں مولت اپی آ رہی ہے وہ کونہ کوئی جملہ آ جاتا ہے تو وہ مولت ہی ہوتی ہے ہم لوگوں کے لیے اچھا میرے دوست دو باتیں اس کے اندر بیان ہوئیں تو رجوع کا مرد رجوع کا حق مرد کو ہوتا ہے تیسا مسئلہ اس کے اندر یہ بیان کیا گیا رجوع کرنے کا حق مرد کو ہوتا ہے عورت کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہوتا اطلاق مروتا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِحُمْ بِإِحْسَانَ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا آتِيتُمُهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَن لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَن لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا فَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ دو طرح کے ہیں جن کے بعد بلائی کے ساتھ یا تو روک لینا ہے یا پھر چھوڑ دینا ہے نہایت اچھے طریقے سے اور تمہارے لیے حلال نہ ہوگا کہ جو تم انہیں دے چکے ہو واپس لے لو مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے پھر اگر تم خوف محسوس کرو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو عورت نے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے دیا یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان سے بڑھونا اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے سو ایسے لوگ ہی ظالم ہوتے ہیں تو مرد کے لیے تیسری طلاق کے بعد عورت ہرگز حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کے بعد بیوی نہ من کر رہے پھر اگر وہ اسے بھی طلاق دے دے تو اس صورت میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ مراجعت کر لیں وہ بھی اگر یقین ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے اور یہ ہیں وہ اللہ کی حدیں جنہیں وہ علم والوں کے لیے بہرم کرتا ہے اور کے ساتھ سن لیجئے ایک طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر اندر صلح کرنی جائز ہوتی ہے اس صلح کا نام ہے رجوع کرنا دو طلاقیں دے دو تب بھی عدت کے اندر اندر صلح کرنی جائز ہوتی ہے جب تین طلاقیں دے لو ترب کائنات نے کہا اب عورت حلال نہیں اب اس کو حلال کرنے کے لیے اس عورت کو ایک اور خامن سے شادی کرنی پڑے گی اور پھر بیوی بن کر یہ اس کے پاس رہے جتنا ٹائم مرضی ایک دن دو دن دس دن بلے وہ نہ چھوڑے اس کے اپنی مرضی بیوی بن کر اس کے پاس رہے پھر اگر وہ طلاق دے دے اب یہ حلال ہوئی ہے حلالے کو حلالہ اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے خامن کے لیے بیوی حلال ہو جاتی ہے حلالہ کا معنی حلال کرنا ہوتا ہے یہ تین باتیں بڑی اہم ترین ہیں مسلمان اس دور میں بہت پریشان ہیں پہلے جذبات میں آتے ہیں غصے میں آتے ہیں غصے میں طلاق دی ہے وہ ہستے کھیلتے کون طلاق دیتا ہے غصے ہی میں طلاق ہوتی ہے پیار سے کون طلاق دیتا ہے میری بیگم جات ہے انہوں طلاق دیتی کون ایسے طلاق دیتا ہے یعنی لفظ غصہ اس لیے بولتا ہے شاید گنجائش نکل آئے غصہ کہنے سے گنجائش کبھی نکلتی ہے کبھی تو وہ مجھے پتہ ہے کہ کب ہوتی ہے کب نہیں ہوتی تو لہذا تین طلاقوں کے معاملے میں احتیاط کیا کرو جب تین دے چکتے ہو پھر تمہیں وہ پھر تمہیں ہم جیسے لوگ اچھے نہیں لگتے پھر تمہیں وہ مفتی اچھے لگتا ہے جو کہے نہیں نہیں خیار ہے ایک کیوں ہی ہے پھر تمہیں وہ مفتی اچھے لگتے ہیں نا سائی میری جان نہیں تو نا سائی ہم نے تو وہ بات ہے جو قرآن پر فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ اگر تیسری طلاق دے دیتا ہے تو عورت حلال نہیں رہی اب تو پھر وہ مفتی صاحب کیسے حلال قرار دے دیں رہی بات بحثیں تقرار وہ تو اپنے مقام پر ہے تو پھر آخر کار نتیجہ وہ ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے تو پھر اگری بات کہی رب کائنات نے دیکھو اطلاق دینے کے بعد صلاح کرنا چاہتے ہو اگر صلاح کرنی ہے بیوی کو بحال کرنا ہے عزت آبرو سے پھر صلاح کرو نئی بحال رکھنا چاہتے تو فارق کرو پھر اچھے طریقے سے فارق کرو رڑائیاں ہو جاتی ہیں جگڑے ہو جاتے ہیں نکل جاتے دکے دے دیئے کہاں نہیں فارق کرنا ہے تو اچھے طریقے سے او تصریح ہم بے احسان عزت آبرو سے بیوی کو فارق کرو تمہاری پارٹنر آف لائف ہے تم ایسے اسے دکے دے کر فارق کر دو پھر اس شیطانی غصوں کا کیا کریں بندے کو اتنا غصہ آگ بھگولہ کر دیتا ہے کہ اگر تمہاری بیٹی اور بہن کو کوئی ایسا دھکے دے کر نکالے تم بتاؤ چھوڑیاں لے کر مارنے کے لئے چلے جاتے ہو تو جس کو تم نکال رہے ہو ظالم ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے اگر اپنی بیٹیوں کی عزت چاہتے ہو تو اوروں کی بیٹیوں کی بھی تو عزت کرو یہ سارے حکام ہیں جو ان دو آیات کے اندر بیان فرمائے گئے وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِدُوا آیاتِ اللَّهِ فُزُوًا وَادْقُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنسَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ عِيزُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور تب تم طلاق دے بیٹھو اپنی عورتوں کو اور وہ پوری کرنے اپنی میاد پھر انہیں تم بھلائی کے ساتھ رکھ لو یا پھر چھوڑ دو تو بھلائی کے ساتھ اور نہ روک لو انہیں ضرر پہنچاتے ہوئے تاکہ تم زیادتی کرو جس نے ایسا رویہ روا رکھا تو گویا اس نے اپنے آپ کو اندھیروں میں پھینک دیا اور نہ بنا لو اللہ کی آیتوں کو مزاق اور یاد کرو اللہ نے کیسی نعمت فرمائی تم پر اسے بھی یاد کرو جو اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت سے نازل کیا وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت فرماتا ہے اور ڈرو اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے کیسی نعمت ہے جب چاہے خود بکانے پڑتی ہے نا دوپیر کو پھر بی بی یاد آتی ہے برطن جب خود دونے پڑتے ہیں نا پھر یاد آتی ہے بی 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 اللہ والی چنگی انیسی اہمی غلطی کیتے ہیں میں جناب علی جناب اہمی غصہ کھائی گیا ہوا مار رہے ہیں غصہ کھا گیا پھر آپ کو کہتے ہو ربے کہا ہے کیسی نعمت ہے میرے کیولا شاہ صاحب استاذ صاحب خوش تو بھی فرماتے ہیں مہمان آ جائیں گھر میں اوہ آوکہ ہاں مہمان آئے نا تو اللہ والے گھر والے کہیں گئے بیشہ داروں کی ہاں تو ایک مہمان کہتا ہے شاہ جی نمک دے آجے شاہ جا کہلے بی بیاں کارنا انتے نمک بھی پورے نہیں ہوں تو بات تو ٹھیک ہے میرے بھائی اللہ پاکہ نا یہ جو گاڑی چلائی ہے نا بی بی کے بغیر خاون ادورہ ہے من مانو اس بات اور خاونوں کے بغیر بی بیاں تو بیچاری بہت ہی ادوری ہیں رول جاتی ہیں سیرنا سائنس سیرے پرنا روے تو پھر بی بی رول جاتی ہے بھئی آدھا سی پارا ہو گیا تین منٹ چھوٹے کر لو یعنی جو کرنا ہے کر لو اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو تو انہیں میاد پوری کر لینے کے بعد نہ روکو کہ وہ اپنے لیے نکاح سے شوہر اپنا لیں جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضا مند ہو جائیں یہ باز تو اسے کیا جاتا ہے جو تم میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتا ہو یہ نظام تمہیں بہت ہی صاف ستھرا رکھنے والا اور تمہاری پاکیزگی کا باعث ہے اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے خاص احکام شروع ہو رہے ہیں عورتوں اور مردوں کے خاص احکام شروع ہو رہے ہیں ذمہ داریوں کے حساب سے تو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں اس آیت کے اندر ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ میاں بیوی نہیں رہنا چاہتے چلو تراک ہو گئی ہے چلو عدد بھی پوری ہو گئی ہے اب حکم یہ ہے کہ یہ عورت جہاں چاہے شادی کر لے خامد روک نہیں سکتا کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا ایک بات جہاں چاہے شادی کر لے سمجھ آئی ہے کہ شادی کرنی چاہیے مرد بھی اگر معاملہ نہیں نبھا تو معاملہ فراغت میں داخل ہو گیا ہے تو از کا پاکیزگی یہی ہے شادی کر لے عورت کے لئے بھی پاکیزگی یہی ہے شادی کر لے اللہ تعالی ہماری ضرورتوں کو کیسے قریب سے جانتا بھی ہے بتا بھی رہا ایک تو یہ بات اس آیت کے اندر اہم ترین بات یہی تھی تہارتیں تمہاری تب ہی سلامت رہ سکیں گے اگلی آیتوں کے اندر بھی خاص آقامیں توجہ کریں وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَهِ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَدُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسَعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَالِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَابُرٍ فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاهَا عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور مائیں اپنی اولاد کو دو سال مکمل دودھ پلائیں یہ اس کے لئے ہے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہے اور جس کا بچہ ہے اس پر حسب دستور عورتوں کا کھانا اور پہناوہ لازم ہے کسی بھی شخص پر اس کی وسط سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا بچے کی وجہ سے نہ تو ماں اور نہ بچے والے کو تکلیف میں مبترہ کیا جائے بچے کے وارث کے لئے بھی ضابطیں ایسے ہی ہیں ہاں اگر ماں اور باپ دونوں باہمی رضا مندی اور مشاورت سے دودھ چھوڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں اور اگر تمہارا ارادہ ہو کہ اپنی اولاد کو ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم انہیں سفرد کر دو جو کچھ تم سے حسب دستور تیہ کیا گیا تھا اور اللہ سے درتے رہو اور چان لو کہ تم جو بھی کرتے ہوں اللہ دیکھ رہا ہے پہلا حکم یہ بیان کیا گیا کہ دودھ دو سال پلانے کی اجازت ہے دو سال سے پھر تجاوز نہ کیا کرو دو سال دودھ پلانے کی مدت ہے تمام احکام دودھ پینے والے وہ دو سالوں کے اندر اندر ثابت ہو جاتے ہیں ایک بات اور دوسری بات اس حصے میں یہ بیان کی گئی کہ بیوی اور بچوں کے سارے اخراجات پورے کرنا مرد کی ذمہ داری ہے حساب ہوگا مردوں اگر تمہاری بیویاں کمائیں برتن مانجیں کپڑے سینیں اور تم مزے سے گھر بیٹھ کر کھاؤ چسکے لگاؤ صاف صاف سن لو قیامت والے دن حساب ہوگا شریعت نے صرف یہی نہیں کہا کہ مرد کے بڑے احکام ہیں قرآن کہتا ہے عورت کے بھی بڑے احکام ہیں وہ بھی انسان ہے تم بھی انسان ہو کم زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن اہم دونوں کی احکام ہیں خامد مرے کے جیئے وہ اپنے بچوں کا تمام خرچے پانے کا بندبس کرے اٹھار میں سپارے نے کہا جو تھا نئی حمد تو شادی نہ کرو کی ہے تو نبھاؤ پھر اخراجات پورے کرو دو باتیں لازم ہو گئی اور تیسی بات یہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی کوئی وجہ ایسی بن گئی ہے کہ دو سال سے پہلے دودھ چھوڑانا پڑ جائے تو اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے مشورہ کر لو اور چھوڑا لو کوئی وجہ بن گئی ہے مثلا نیکسٹ پریگننسی ہو گئی تو اس حالت کا دودھ بچے کے لئے نقصان دے ہوتا ہے ٹھیک ہے چھوڑوا لو یا بیوی کو کوئی تکلیف کوئی مرض اندرونی لاحق ہو گیا جس کے جرسومیں یا جراسیم وغیرہ وہ شفٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے مشورہ کر لو چھوڑا سکتے ہو دو باتیں بیان ہوئیں اور تیسی بات یہ ہے کہ اگر بچے کی جنون ماں اس کا دودھ ہے ہی نہیں یا ہے تو نقصان دے ہے فاسد ہے تو کسی دوسری دودھ پلانے والی عورت سے عجرت پر تم دودھ پلوا سکتے ہو اللہ تعالیٰ نے یہ بات رشاد فرمائی اہم ترین بات اس آیت میں یہ ہے کہ ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے باپ کو بھی بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے معاشرہ بھرا ہوا ہے برائیوں سے میرے دوست میاں بی بی جدا ہو گئے بچے کون لے ماں کہتا ہے میں رکھوں گی باپ کہتا ہے میں رکھوں گا اگر باپ کے پاس ہے تو اس نے ماں کو ملنے نہیں دینا ماں کے پاس ہے تو باپ کو ملنے نہیں دینا آگ لگی ہوئی ہے گناہوں کی فسادات کی مذہب کیا کہتا ہے کتنا مٹھا حکم ہے مذہب کا اللہ اللہ بچے کے حق میں نہ باپ برا ہوتا ہے نہ ماں فیصلہ ہے مذہب یہ کہتا ہے جدائی ہو گئی ہے جب تک بچہ یا بچی پیشاب وغیرہ خود کر لے کپڑے خود پہن لے جب تک اس درجے میں نہیں آتی ماں کے پاس رہے گی یہ پیشاب پوٹیاں دونا یہ حمد ماں کی یا باپ نہیں کر سکتے اچھا جب تعلیم کا زمانہ شروع ہو جائے بچوں کا تو پھر بچے مذہب کہتا ہے باہر کی جانچ پرک لانا چھوڑنا جیسے باپ کر سکتا ہے ماں نہیں کر سکتی دو باتیں ہو گئیں اس طرح بچے پلتے رہیں پلتے رہیں جب بچہ پھر جوان ہو گیا بالغ ہو گیا اس کے بعد بچے کو شریعت نے آزاد کیا بیٹا بھلے ماں کے پاس رہے بھلے باپ کے پاس رہے بھلے دونوں کے پاس آتا جاتا رہے کتنا ایکوال نظام ہے مذہب کا صاف سترا نظام ہے ہماری عدالتوں کا میں کیا کروں میرے بس میں نہیں ہے کہ عدالتوں کا نظام تبدیل کر دیا جائے لیکن یہ ہے کہ بچہ باپ کے پاس رہے یا ماں کے پاس رہے یا جہاں مرضی رہے جب تک بالغ نہیں ہو جاتا خرچے باپ نہیں برداشت کرنے ہیں طلاق کی عدد پوری ہونے کے بعد بیوی کے خرچے ختم لیکن بچوں کے پھر بھی باقی ہیں بچوں کی اخراجات پھر بھی باپ کو دینے پڑھیں گے اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑیں تو انہیں چار ماہ اور دس دن تک اپنے آپ کو روک کر رکھنا چاہیے اس کے بعد جب عدد پوری کر لیں تو اس صورت میں تم پر کوئی گناہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملہ میں دستور کے مطابق کریں اور جو بھی تم کرتے ہوں اللہ اس کی بہت ہی خبر رکھنے والا ہے عدد کی ایک اور قسم بیان ہو رہی ہے اگر کسی عورت کا خامند مر جائے تو اللہ تعالی نے کہا کہ تین بار منسیز نہیں بلکہ اس کی عدد چار مہینے دس دن ہے اسلامی جنوری فروری مارچ اپریل نہیں محرم سفر ربیو الاول یہ کم ہوتے ہیں اور وہ زیادہ ہوتے ہیں یہ ایک بات آپ نے یہ یاد جان لی کسی کا خامند فوت ہو گیا یہ بات یہاں نہیں لکھی ہوئی لگے ہاتھوں بتا رہا ہوں کسی کا خامند فوت ہو گیا نارمل حالات میں نو پریکننسی اس حالت میں تو عدد یہ ہے کہ چار مہینے دس دن اگر پریکننسی ہے تو حکم پھر پریکننسی کی طرف چلا جائے گا جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ عورت کی عدد لمبی ہو چکی ہے یا پھر کم ہو چکی ہے دونوں حالتیں اس میں ہو سکتی ہیں عدد کے دو مزید احکام اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمائے ہیں جب عدد کا زمانہ گزر رہا ہوتا ہے خامند کسی کا فوت ہو جائے عدد کا زمانہ جب گزر رہا ہوتا ہے لگی ہاتھ و حکم بتاتا ہوں ہے ویسے یہ حکم اگلی آیت کا تو حکم یہ ہے کہ جو آنگوانڈ والے یا رشتہ دار لوگ ہیں کئی مرد ہوتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ میں شادی کرلوں ہوتا ہے کئی بار ایسا رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت ابو سلمہ فوت ہوئے تو اللہ کی حکم سے حضور نے پہلے تو یہ فرمایا کہ عمیہ سلمہ پڑھو اللہ عجر بھی دے گا اور بہتر بدلہ بھی دے گا ابو سلمہ بڑا ہی اچھے تھے عمیہ سلمہ کہنے لے کہ حضور اب میرے ابو سلمہ سے کون بہتر ہو سکتا ہے بیویوں کو ہوتا ہے نا مان ہوتا ہے میرے ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے حضور نے کہا پڑھتے سینا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ پڑھ لیا وقت گزرا عدد پوری ہوئی اللہ کا حکم ہوا حضور نے کہا شادی کر رہو گئے ہمارے ساتھ شادی ہو گئی بڑی شرطیں لگائیں حضور میرے یہ شرط ہے یہ شرط ہے جیسے کہ حضور میرے بچے ہیں کون پالے گا کہا میں پالوں گا شرطیں ہوئیں شادی ہو گئی ایک دن معاملہ بڑا موج میں تھا حضور نے کہا امی سلمہ بتا پھر ابو سلمہ سے بہتر ہے کہ نہیں حضور نے اپنے خوش ہے امی سلمہ بتا پھر ابو سلمہ سے کہا کہ حضور قربان جاؤں ابو سلمہ تو اللہ اکبر آپ تو پھر آپ ہیں سرکار تو مسئلہ یہ ہے جب عددت گزر رہی ہو تو اس حالت میں پیغامی نکاح نہیں دے سکتے ہی ہو تو بس نکاح کا پیغام صاف صاف نہیں دینا البتہ ہی اشارے وہ شورے کر سکتے ہیں اشارے ہاتھو شاتوں والے نہیں ملاقات ہو تو کوئی اس طرح کا جملہ بول دینا میٹھا سا اللہ ہمیں بھی آپ جیسی بیوی دے اب یہ اشارہ ہو گیا کہ میں کچھ معاملہ چاہتا ہوں یا کوئی اس طرح کا جملہ بول دینا کہ پریشان نہ ہونا اللہ آپ کے ساتھ بہتر کرے گا یعنی کوئی نہ کوئی اشارہ اس طرح کا اشاروں میں بات کر سکتے ہو لیکن صاف صاف کہ اللہ رکھی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ایسے اجازت رب کائنات نے اس بات سے مہا فرمایا ہم میں اس آیت کی تلاوت کر لیتا ہوں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ أَكْنَنتُمْ فِي اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں کہ عورتوں کو پردہ پردہ میں نکاح کا پیغام دے دیا یا تم نے نکاح کی خواہش کو دل میں چھپا لیا اللہ تو جانتا ہے کہ عدد کے بعد تم نے انہیں یاد کرنا ہے بات تو یہ ہے کہ خفیہ طور پر کوئی وعدہ وعید تم نہ کر لو البتہ تم قائدہ کی بات چیت کر سکتے ہو اور عقد نکاح کا عظم نہ کرنا یہاں تک کہ مقرم مدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور جان لو اللہ جانتا ہے جو بھی تمہارے اندر ہے تو اس سے ڈر کر احتیاط رکھو اور جان لو کہ اللہ تعالی بخشنے والا بہت حلیم ہے لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسْوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَهُ وَمَدِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو مس کرنے سے پہلے طلاق دے دو اور تم ان سے ان کے لئے کوئی محر مقرر نہ کیا ہو اور تم استعمال کے لئے انہیں کچھ نہ کچھ دے دو کشائش رکھنے والے اس پر اس کی حیثیت کے مطابق تندست اس پر اس کے لائق واجب ہے حسب تستور فائدہ پہنچانا نیکی کرنے والوں پر حق بنتا ہے وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ لِقَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَدْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَدْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُو أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى وَلَا تَنْزَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اگر تم نے طلاق دے دی انہیں پہلے اس سے کہ تم نے انہیں چھوا ہو اور تم ان کے لیے کوئی مہر بھی مقرر کر لیا ہو تو دری صورت آدھا ہی لینا لازم آتا ہے ہاں اگر عورتیں خود ہی معاف کر دیں یا پھر وہ شخص معاف کر دے جس کے پاس جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اور تم مرد ہی اگر آپ سے کام لو تو تقوی سے زیادہ قریب تو یہی ہے اور اس سے بہترین عادت کو نہ بھولو جس میں تم ایک دوسرے کو نوازتے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھنے والا ہے جو بھی تم کرتے ہو ایک حکم جی بیان ہوا کہ اگر میاں بیوے کی شادی ہوئی ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی یہ جملہ سنیں خلوت صحیحہ اسے کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کسی ایسی جگہ اکٹے ہو جائیں جہاں انہیں کوئی بھی روک نہیں تھی ایسی جگہ پر اکٹا ہو جانا کریں بھلے کچھ بھی نہ اسے مذہب کی زبان میں کہتے ہیں خلوت صحیحہ شادی ہونے کے بعد اگر خلوت صحیحہ ابھی تک نہیں ہوئی تو مذہب کہتا ہے کہ اگر کوئی طلاق بننے کی نوبت آ گئی ہے تم سمجھ رہے ہو کر نہیں یار ہمارا تو غلطی ہو گئی ہے یا شادی نہیں ہم چلا سکتے ٹھیک ہے ابھی طلاق دے دو ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا طلاق دے دو ابھی خلوت صحیحہ ابھی تک نہیں ہوئی طلاق دے دو اس بات کی اجازت دی گئی جب اس حالت میں طلاق دے دی یعنی میاں بی بھی اکٹے نہیں ہوئے کسی ایسے مکان میں طلاق دے دی اب احکام کیا ہیں احکام یہ ہے کہ اگر تم نے مہر بتایا ہوا تھا ایک لاکھ روپیہ دوں گا یا جتنا بھی بتایا ہوا تھا تو آدھا اب بھی دینا پڑے گا آدھا مہر دینا پڑے گا بی بی سے قریب ہونے سے پہلے اگر تم نے طلاق دے دی آدھا مہر اب بھی بھی دینا پڑے گا اور اگر مہر نہیں بولا گیا تھا بس شادی ہو گئے تو بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ مہر کتنا ہوگا بتایا ہی نہیں گیا تھا ایسی صورت میں شادی تو ہو جاتی ہے پھر مہرمسلی لازم آتا ہے مہرمسلی اگر شادی آگے چلے اور اگر یہی پر انڈ ہو جائے بتایا نہیں تھا کتنا مہر ہے ادھر ہی انڈ ہو گیا تو اب ایک مطا دینا لازم آتا ہے مطا کا معنی اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایک اچھا سا جوڑا بی بی کو دے دو اچھا جوڑا اس لئے اللہ پاک نے کہا کہ دیکھو ہر بندہ اپنی ویالیو کے حساب سے اچھا جوڑا دے بدہ یہ ہے کہ تم نے اسے وحشتناک کر دیا اس کا دل توڑ دیا کوئی نہ کوئی توفہ دے دو تاکہ اس کا دل جڑ جائے توفہ دے کر کہ پھر اس کی یہ اللہ واقعی نے ہمیں سپیشل اس آیت میں مردوں کو حکم ارشاد فرمایا ویسے پہلے سوچ و بیچار کیا کرو بہت پہلے کئی طلاقیں ایسی ہوئی ہیں کہ ابھی رقشتی بھی نہیں ہوئی اور طلاقیں ہوئی ہیں کیونکہ ہمارے پاس مسائل آتے ہیں اس لئے ہمیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے اگلی آیت کا جو حکم ہے میں بعد میں ہی بتاتا ہوں سپیشل حکم ہے لیکن منسوخ ہو چکا ہے حافظو علی صلوات و صلات الوسطہ و قومو للہ قانیتی حفاظت کرو سب نمازوں کی اور درمیانی نماز کی اور اللہ کے حضور باعدب اور ساراپائے اجس بن کر بیٹھے رہو سارے نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں پر اصل کا سپیشل اس لئے کہا کہ جو بندہ اصل کبھی مس نہیں کرتا سپیشل پڑھتا ہے باقی بھی پڑھتا ہے اس کے لئے قبر کے سوال و جواب آسان ہو جاتے ہیں اس لئے سپیشل کا ساری پڑھا کرو پر اصل خاص کر کے پڑھا کرو اگر تم خوف میں ہو تو پیادہ ہو یا سوار نماز قائم رکھو جب تمہیں امن میسر آئے پھر یادِ الہی اسی طرح کرو جیسے تمہیں اس نے تعلیم دی ہو جو تم نہ جانتے تھے جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کی ترقیب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی حالت جنگ لگی ہوئی ہے اگر ممکن ہو سکے حالات ایسے ہیں کہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں سارے جماعت سے تو ٹھیک ہے پڑھ لو لیکن زبردست بغدر مچی ہوئی ہے سمجھ نہیں آرہے کہ کیا کرے تو کیا نہ کریں اللہ بغدر نے کہا اگر گاڑیوں پر دو گاڑیوں پر پڑھ لو پیدل چاہ رہے تو پیدل پڑھ لو عجیب و شان نماز ہے کوئی ادھر جا رہے تو اللہ اکبر کوئی ادھر جا رہے تو اللہ اکبر کسی کا مقودہ رہے تو اللہ اکبر پر یہ تو سمجھنا چاہیے کہ نماز ایک ایسی شئے ہے کہ جنگ میں بھی معاف نہیں ہے یہ جملت ہے سمجھو کہ جنگ میں بھی معاف نہیں ہے پرانے دور میں تلواریں چڑھ رہی ہیں پر نماز پڑھ نہیں ہے آج کے دور میں گولیاں برس رہی ہیں پر نماز پڑھنی ہے میرے بھائیو نماز پر خاص وجہ دو میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا بہت ساری باتیں ہم سیکھ چکے ہیں دو باتیں میں ابھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیں پیدل ہو تو پیدل پڑھ لو اور اگر سواریوں پر ہو تو سواریوں پر فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ حَلَاتَ اگر نار بولا تو پھر ویسے پڑھو جیسے بتایا گیا تو میں وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَمْ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجِ فَإِنْ خَرَجِنَ فَلَاجُنَا عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہونے کے قریب ہوں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں تو وسیعت کریں اپنی بیویوں کے لیے کہ انہیں سال بھر تک کنان و نفقہ دیا جائے بغیر انہیں نکالنے کے البتہ اگر وہ خود ہی نکل پڑیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو وہ عورتیں خود اپنے بارے میں مناسب سمجھ کر کر لیں اور اللہ غالب حکمت والا ہے پرانے زمانے میں یعنی اسلام کے پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی تو عدد پورا سال ہوتی ہوتی تھی پورا سال عدد پھر اللہ تعالی نے اس حکم کا منسوخ کر دیا ختم کر دیا کہا بس چار مہینے دس دن کافی ہیں تمہارے لئے وہ پرانی اثر میں روٹین چلی آ رہی تھی وہ ایک بار ایک صحابی عورت نے حضور سے کہا تھا حضور چار مہینے دس دن یعنی مانا تھا جیسے کہ زیادہ ہے حضور نے کہا پہلے سال ہوتی تھی پھر وہ ٹھیک تھی اپنے انداز میں کہا وہ ٹھیک تھی وہ سال ہوتی ہوتی تھی تو چار مہینے دس دن پھر عدد برقرار ہوئی سال والی عدد منسوخ ہوئی وہی بات ہم جب بھی کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں تمہارے لئے اس میں بڑی خیر ہوتی ہے تو یہ اس میں بیان کیا گیا دوسری بات تو عدد کی حالت میں خامند پر حسبحال اخراجات لازم ہوتے ہیں کسی نے اپنے بیوی کوئی طلاق دے دی بھلے وہ عورت اپنے گھار چلے گئی اس کی اخراجات خامند ہی پر لازم ہیں جب تک عدد پوری نہیں ہو جاتی اور تم دیتے نہیں ہو خامندو دیتے نہیں ہو شاید پتہ نہیں ہے پتہ کر لو پھر اگر نہیں دی آئی تک تو وہ تم پر قرضہ باقی ہیں قیامت کو حساب ہوگا وہ اپنے بیویوں کو جن کے بیویاں فارق ہو گئی ہیں تو پھر عدد میں انہوں نے کچھ نہیں دیا ابھی تک ان کے ذمہ باقی ہے اخراجات سارے کے سارے ادا کرنے ہوتے ہیں اب ایسا ہے کہ یہ دو آیتوں کے بعد دو رکوع آخری ہمارے پاس ایسے آ رہے ہیں کہ جن میں بہت سارے واقعات پیش کیے گئے ہیں تو پھر اب میں آخری دو رکوعوں کا ترجمہ علی حضرت فازل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ کروں گا اپنے استاذ صاحب کے حکم کے مطابق بھی اور لگے ہاتھوں کیونکہ ادھر ہواشی ہیں سید مولانا ناعم الدین مرادہ آبادی کے ان کے اندر کافی ساتی ڈیٹیلز بیان کی جا چکی ہیں تو اب میں تلاوت کروں گا ادھر سے ترجمہ آلہ حضرت فازل بریلوی کا ہوگا اور تشریحات مولانا ناعم الدین مرادہ آبادی کی ہوں گی اب ذرا کچھ واقعاتی انداز ہے اسے سننے کے لئے آپ تھوڑے سے امادہ ہو جائیں یہ ذرا میں دو آیتیں پوری کرلوں اغلی دو رکوع پھر اس انداز کے ہیں اور طلاق یافتہ عورتوں کے لئے بھی مناسب نان نفقہ ثابت ہے تقویداروں کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ حق ادا کریں اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لئے اپنی آیتیں تاکہ تم عقل سے کام لیتے رہو یہ بند کرتے ہیں اور وہ کھولیں کھولیں پھر میں شروع کروں تلاوت ایک دو باتیں میں نے ادھر بھی سنبھالی ہوئی ہیں میں وہ آپ کو بیان کر دوں گا لیکن جو واقعات ہیں وہ ڈیٹیل سے ہم ادھر ہی سے سننا چاہیں گے مفتی نائم الدین مرادہ آبادی اکابرین اہل سنت سے ہیں احمد یار خان صاحب نائمی اکابرین اہل سنت سے ہیں اعلی حضرت فازل بریلوی بہت بڑے اکابرین اہل سنت سے ہیں یہ نام یاد رکھو اپنے بزرگوں کے اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ فرما دیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں بہت سے لوگ رسول نکلے مر گئے کون تھے سنو بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے بلاد یعنی شہروں میں تعون ہوا تو وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگے اور جنگل میں جا پڑے اس ڈر سے بھاگ گئے گھر چھوڑ کر بحکم الہی سب وہی مر گئے کچھ عرصہ بعد حضرت حزقیل علیہ السلام نبی ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں اللہ تعالی نے زندہ فرما دیا اور وہ مدتوں زندہ رہے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا تو بھاگنا بیکار ہے جو موت مقدر ہے وہ ضرور پہنچے گی بندے کو چاہیے کہ رضا الہی پر راضی رہے مجاہدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاد سے بیٹھ رہنا موت کو دفع نہیں کر سکتا لہذا دل مضبوط رکھنا چاہیے ایک بات تو ہمیں یہ سمجھائی مشہور یہ ہو گیا قرآن پاک کی وجہ سے مرد زندہ کرنا عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا کال آپ کو بتایا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ستر مرد زندہ ہوئے دو باتیں عیسیٰ علیہ السلام بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی اور یہ ہزاروں زندہ ہو گئے علوف ہزاروں لوگ مر گئے تھے موت سے ڈر کے باگے تھے اللہ نے کہا ادھر ہی مر دوں گا مر گئے تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی مولا ان کو زندہ فرما دیا تو تیسے نبی ٹھہرے حضرت حزقیل علیہ السلام جن کی دعا سے اللہ نے مردوں کو زندہ فرمایا چوہتے نبی آقا حضور پاک ہیں ادھر مردوں کو زندہ نہیں ادھر کہانی کوئی اور ہے بتاؤں کیا کہانی ہے دیکھو نا مردہ تو یہ نا کہ جسم تھا تو روح بھی تھی تو وکھ وکھ ہو گئے تھے تو دعا کی دوبارہ جڑ گئے جس جسم کو نبیوں نے زندہ کروایا وہاں زندگیاں پہلے ہوتی ہوتی تھی میرے حضور نے کہا بلاؤنا درہا اس درخت کو زندگی کبھی تھی نہیں تو اللہ پاک نے نبی حضور پاک کو سب سے افضل مورزہ دیا انہوں نے وہ زندہ کروایا جن میں زندگی کبھی تو تھی نا یہاں انہیں زندہ کروایا جہاں زندگی کبھی تھی نہیں پتھر سے کلمیں پڑھوائے لکمیں پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضور تو پھر حضور ہیں بھائی سمجھ جانا چاہیے حضور ایک بات دوسری بات یہ جانے چاہیے کہ جتنا مرضی مضبوط مضبوط لاہور کلے بنوالو صدارت سے لٹے رہے ہونے کے بعد جتنا مضبوط کلے مرضی بنوالو بھائیو میرے ہو غصے ہو جاؤ موسیٰ صاحب غصے ہو جاؤ جو مرضی کر لو موت سے بچ نہیں سکتے مین دیوار مین انٹی سے رہیش والا گھر ان نوابوں کا وہ دور ہوتا ہے اگر بم چل بھی جائے تو ہمیں کچھ نہ ہو قرآن سنو اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ جائے گی بھلے بڑے مضبوط مضبوط محل ہی کیوں نہ ہو ایمان ہے ہمارا شکر الحمدللہ ہم تو اسی ایمان کے قائل ہیں اچھا یہ دو بات ہی ہوئی تو پھر ساتھ ہی فوراں جہاد کا حکم دیا لہٰذا اگر جہاد کی آواز ہے تو چلے جائے کرو ڈرہ نہ کرو اس لیے کہ گھر بیٹھو کہ موت تو تب بھی آئی جانی تو ویسے کیوں نہ آ جائے کہ جیسے پھر مرنے کے فوراں بعد سیدھی جنت ہی ہے منافقوں نے تانہ مانا تھا اہد کے موقع پر تانہ مانا تھا حضور کسی حبہ کو گئے نا پھر مارے کہے نا نہ جانا ہوئے مارے جاؤ گے رب کا اینات نے کہا بستروں کے اندر گھس جاؤ گے موت تو وہاں بھی آئی جائے گی چھوڑنا تو نہیں ہے موت رکنے والی شائع نہیں ہے یقین جانا رکنے والی شائع نہیں ہے اگر پر پر پڑھتا ہوں اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے بڑھا دے جو ہم صدقہ کرتے ہیں قرآن نے اس کا نام رکھا قرضہ قرضہ دو تو ہم لیندین میں کیا کرتے ہیں پیسے تیرے ہیں تو مجھے دے تو یہ کہنا قرضہ دے اللہ قرضہ دے لیکھتا ہے کہ پیسے تیرے ہیں حالانکہ اس نے خود کہا لہو ملک السماواتی والا تو جو بھی ہے اس کا ہے اللہ جو بھی ہے تیرے ہیں تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ تیرے ہیں دو مجھے قرضہ رب کا اینات ہے جیسے کہا یہ مربانی کر رہا ہوں کہ کہہ رہا ہوں تمہارے ورنہ ہے تو سارے ہمارے ایک میں مربانی کرتے بھی انہیں تمہارا کہہ رہا ہوں اور دوسرا قرضہ دو معنی یہ تھا کہ قرضہ واپس پلٹایا جاتا ہے صدقے کا نام رکھا قرضہ دیووگی اللہ کی نام پر تو گبرانہ مت کہے نہیں آن قریب آئے اور قرآن نے کہا تم جو کچھ بھی خرش کروگے اللہ اس کا بہتر خلیفہ تمہیں دے گا اور وہ بہتر ذکر دینے والا ہے تین باتیں کافی ہوئیں آگے چلتے ہیں اَلَمْ تَرَ الْمَلَئِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍ لَهُمُ بَعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنَا الْكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروح کو جو موسیٰ کے بعد ہوا جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا مو پھیر گئے مگر ان میں سے تھوڑے اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو چھے آیتیں رہ گئی ہیں سپارہ ختم ہونے میں تو انتہارا وقت بھی ختم ہونے والا ہے تو سناو تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی انہوں نے اہدِ الٰہی کو فراموش کیا بد پرستی میں مبتلا ہوئے سرکشی اور بدعفالی انتہا کو پہنچی ان پر قوم جالود مسلط ہوئی جس کو امالکہ کہتے ہیں کیونکہ جالود املیک بن آد کی اولاد سے ایک نہایت چابر بادشاہ تھا اس کی قوم کے لوگ مصر و فلسطین کے درمیان باہرِ روم کے ساحل پر پڑے رہتے تھے انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لئے آدمی گرفتار کیے ترہ ترہ کی سختیاں کی اس زمانہ میں کوئی نبی بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے خاندانِ نبوت سے صرف ایک بی 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 باقی رہتی تھی جو حاملہ تھی ان کے فرزن تولد یعنی پیدا ہوئے ان کا نام شمویل رکھا حضرت شمویل ایک پیغمبر کا نام یاد رکھی ہے حزقیل شمویل پرانے دور کے انبیاء میں اس طرح کے نام ہیں سننے میں چونکہ نہیں آتے اس لئے توجہ شمویل جبرائیل میکائل جیسے یہ سٹائل ہوتا ہے نا شمویل جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں علم تورات حاصل کرنے کے لئے علم تورات علم تورات حاصل کرنے کے لئے وہ آپ کے ساتھ کمال شفقت کرتے اور آپ کو فرزن کہتے جب آپ سنن بلو کو پہنچے تو ایک شب آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز یا شمویل کہہ کر پکارا آپ عالم کے پاس یا شمویل اس بزرگ کی آواز میں جبریل نے آواز ماری آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے عالم نے بائی خیال کہ انکار کرنے سے کہیں آپ ڈھر نہ جائیں یہ کہہ دیا کہ فرزن تم سو جاؤ پھر دوبارہ حضرت جبریل نے اسی طرح پکارا اور حضرت شمویل عالم کے پاس گئے عالم نے کہا اے فرزن اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا تیسری مردبہ میں حضرت جبریل جبریل ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکام پہنچا ہیے جب آپ قوم کی طرف تشریف لائے انہوں نے تقزیب کی اور کہا آپ اتنی جلدی نبی بن گئے اچھا آپ نبی ہیں تو ہمارے لئے ایک بادشاہ قائم کیجئے وقال لہم نبی وقال لہم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انہا یکون لہو الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت ساعتا من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطتا فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے تالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے بولے اسے ہم پر بادشاہ ہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسط نہیں دی گئی فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسط والا علم والا ہے حضرت وہ تالوت بادشاہ تھا وہ ذرا غریب آدمی تھا تو کسی وجہ سے اللہ پاک نے کہا بادشاہ یہ ہے پھر انہیں بادشاہ بنا دیا گیا تو انہیں غصہ چڑھا کہ یہ غریب آدمی بادشاہ بن گیا اور ہم مالدار ہیں بادشاہ تو ہم بننے کے لائق تھے تو پھر وہ غصہ کھا گئے تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ اللہ چاہے تو غریبوں کو تاج پہنا دے اللہ چاہے تو تاج بروں سے تاج چھین لے اللہ کی شان ہے یہ تالوت غریب آدمی تھے تو ان کو پھر وہ بادشاہی کا تاج اللہ تعالیٰ نے پہنوا دی گیا ان کے پاس علم رب کا عینات نے کہا تم کہتے ہو کہ یہ حقدار کیسے ہے اس کے پاس علم ہے فِلْعِلْمِ وَالْجِسْمْ جسم اچھا ہے علم اس کا اچھا ہے بادشاہ صاحبِ علم ہو تو حالات بہتر ہوتے ہیں ایفے بھی یہ کو آپ جو بھی جس دردے میں بھی رکھو علم سے مراد مذہب کا علم قوم کیسے چلانی ہے تمہارے افے میں ہے قوم کیسے چلانی ہے تمہارے بھیے میں ہے قوم کیسے چلانی ہے انگلزی ساری پڑھ جاؤ ناراض نہ ہونا ٹر 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 بولو لگے پتا قوم کیسے چلانی ہے قرآن بتاتا ہے قوم کیسے چلانی ہے حدیث بتاتی ہے قوم کیسے چلانی ہے فی العلم والجسم بادشاہ صاحب علم ہوتا ہے اور مذہب کا دستور آج بھی وہی ہے کہ بادشاہ صاحب علم ہونا چاہیے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آَيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأَتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُهَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةِ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز حارون کے ترقہ کی اٹھاتے لائیں اسے فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لئے اگر ایمان رکھتے ہو پہلے تو مانتے نہیں تھے کہ یہ تاروت بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے مانے ہی مانے تو کہنے لیکن نشانی کیا ہے کیسے چلے گا پتا کہ بادشاہ ہے تو اللہ پاک نے بتایا نبی جی بتائیے انہیں کہ نشانی یہ ہے کہ جو بادشاہ ہوگا اس کے پاس ایک صندوق ہوگا اس صندوق میں بڑی متبرک چیزیں ہوں گی وفاسرین نے کہا سب انبیاء کی تصویریں اس صندوق کے اندر اللہ نے ڈالی ہوئی تھیں اور بہت ساری متبرک چیزیں تھیں تو اس کے پاس وہ ہوں گی صرف وہ چیزیں پڑھ کر سنا دو اس تابوت میں تھا کیا یہ تابوت شمشات کی لکڑی کا ایک زرد اندود یعنی کہ سونے کا کام کیا ہوا تھا صندوق تھا جس کا طول تین ہاتھ جس کا طول تین ہاتھ اور عرض دو ہاتھ تھا اس کو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا یہ تابوت آسمانوں سے نازل ہوا تھا علیہ السلام کی تصویریں تھیں ان کے مساکن و مکانات کی تصویریں تھیں اور آخر میں حضور علیہ السلام کی اور حضور کی دولتیں سرائے اکدس کی تصویریں حضور کے گھر کی تصویر بھی اس کے اندر تھی اللہ نبیوں کی نسبتوں کو بچا کر رکھتا ہے کل بھی آپ کو یہ بات سمجھائی تھی اللہ اپنے پیاروں کی نسبتوں کو بچاتا ہے پتہ نہیں یہ نظریہ کہاں سے ہے کہ نبیوں کی ساری نسبتیں ہوا کرتو اڑا دو پتہ ہی نہ چلے کہ نبی یہاں کیا کرتا رہا ان کے بس میں نہیں ہے وگر نہ یہ غارِ حرابی اڑا دیں وہ غارِ سور بھی اڑا دیں پہاڑوں کو آپ کیا کر رہے ہیں بس میں نہیں ہے اللہ اکبر کتنے ہمارے بزرگوں کی اس محفل کے اندر بیٹھے ہیں وہ وہ کچھ دیکھا ہوا ہے حرمین طیبین شریفین جا کر جو آج دونڈو بھی تو مجسر نہیں ہوتا اور حضور کے گھر کی تصویر ایک یاکوت سرخ میں تھی کہ حضور بحالت نماز قیام میں ہیں اور گرد آپ کے آپ کے اصحاب آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا یہ سندوق وارثیہ وارثیہ منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ تک مہچا آپ اس میں تورات بھی رکھتے اور اپنا مخصوص سامان بھی چنانچہ اس تابوت میں الواح تورات کے ٹکڑے بھی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصحاب اور آپ کے کپڑے اور آپ کی نالین شریفین اور حضرت حارون علیہ السلام کا امامہ اور آپ کا اصحاب اور تھوڑا سا من جو منت تھا وہ تھوڑا کوئی اس میں پڑا ہوا تھا وہ تابوت کہا تھا کہ محبت کی فریج تھی اس کے اندرے وہ ابھی تھا کہ بچا ہوا پڑا ہوا تھا اللہ نے بچایا ہوا تھا نا جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا ہاں جے ختم ہو گئے جو چیزیں تھیں فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیک بنهر فمن شرب منه فليس منی ومن لم يطعمه فانه منی الا من اغتر فغرفتا بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزہو ہوا والذین آمنوا معاہو قالوا لا تا قتلنا اليوم بجالوت وجنود قال الذین يظنون انہم ملاق اللہ کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرتا بإذن اللہ واللہ مع الصابرین پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے تو جو اس کا پانی پیئے وہ میرا نہیں اور جو نہ پیئے وہ میرا ہے مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ مسلمان نہر کے پار گئے بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کی بولے وہ جنہیں اللہ نے اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ بارہاں کم جواد غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے جہاد شروع ہو گیا جہاد شروع ہونے کے لئے اللہ پاک نے کہا کہ تعلوت درہ ان کو آزمانہ ہے وہ آزمان شئیئے تھے کہ ایک نہر سے سفر تیہ کرتے گزرنا تھا پانی مت پینا تاکہ دیکھے کہ پکے کون ہیں جو یہاں کامیاب ہوں گے جہاد میں بھی کامیاب ہوں گے تو حکم دیا پانی نہ پینا البتہ تھوڑا بہت ایک دو گھنڈ پی لینا تو پیاس بھی اللہ نے اس موقع پر شدید دی جب وہ نہر سے گزر رہے تھے تو اکثر وہی لوگ جن کے گھر چھن گئے تھے مظلوم تھے سبر نہ کر سکے پانی پی لیا اور جو چند تھے انہوں نے کہا نہیں نبی نے منع کیا ہے بادشاہ نے منع کیا ہے ہم نہیں پییں گے تو وہ پانی انہوں نے نہ پیا تو انہوں نے بس ایک چلو پانی پی لیا جتنی ان کو اجازت تھی تو وہ چلو پانی ہی ان کے لیے بھی اور ان کے جانوروں کے لیے بھی اللہ نے کافی فرما دیا اللہ کی اطاعت میں یہ رنگ ہوتے ہیں کہ وہ کم بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو آگے بڑے تو پھر نیر پاس ہوئی تو فوجوں کا آمنہ سامنا ہوا تو جنہوں نے پانی پی لیا تھا کہیں گے ہم میں تو حمد نہیں ہے لڑائی کرنے کی پتہ نہیں کیا ان کا جسم ٹوٹ گئے تو چور ہو گئے تو بزلی چھا گئی اور جنہوں نے پانی پیا تھا پانی نہیں پیا تھا اطاعت کرتے ہوئے یعنی کہ ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے اللہ باقی نے پھر آخر کار وہ فتح اطا فرمائی پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے عرض کی اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے پاؤں جمع رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری مدد کر لوگ یہ دو حاشے رہ گئے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کا معاملہ اور جلدی سمٹ جائے ابھی قرآن پاک کے لفاظ آئے ہیں کہ پھر جالوت جالوت کا لفاظ آیا جب ان عظیم لوگوں کا سامنہ جالوت اور اس کی فوجوں سے ہوا جالوت تالوت بادشاہ جالوت کون ہے سنے غور کے ساتھ حضرت دعود علیہ السلام کے والد عیشہ تالوت کے لشکر میں تھے اور ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی حضرت دعود علیہ السلام ان سب میں چھوٹے تھے بیمار تھے زرد رنگ تھا بکریاں چراتے تھے جب جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ طلب کیا وہ جو ظالم بادشاہ تھا جالوت اس نے جب مقابلہ طلب کیا تو وہ جالوت بڑے بڑے جسموں والے تھے اور بنی اسرائیل چھوٹے چھوٹے جسموں والے تھے گھبرائے بڑی پریشانے بن جائے کہ جہاد کیسے ہوگا کیسے کامیاب ہوں گے تو بھی کسی میں ہمت نہیں پڑ رہی تھی ایسے میں حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائے جسم پاک اس طرح اس طرح بہت لمبا جوڑا نہیں تھا لیکن زیادہ اللہ کے نبی تو پھر اللہ کے نبی ہوتے ہیں آپ نے ایک ہی پتھر پھینکا جالوت پر تو وہ پتھر اس کے سر کھوپڑی کو پھارتا ہوا پیچھے نکل گیا تو پھر تعلوت نے آدھی سلطنت بھی حضرت دعود علیہ السلام کو دے دی بیٹی کی شادی بھی کروا دی آخر تعلوت مر گیا تو ساری ہی حکومت دعود علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی دعود علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تو بیٹے سلیمان علیہ السلام کے پاس حکومت تو پھر یہ حکومت کے ملنے کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے اس طرح قائم فرما دیا فَهَزَمُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَعُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ وَعِلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ اللَّا فَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ دُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اللہ اکبر نتیجہ تن انہوں نے شکست دے دی ان کو اللہ کے حکم سے اور دعوت نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے دعوت کو سلطنت اور حکومت عطا فرما دی اور جو چاہا انہیں اس کی تعلیم دے دی اور اگر اللہ کا نہ ہوتا دفع کرنا لوگوں میں بعض کو بعض سے تو زمین خراب ہو چکی ہوتی لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑے ہی فضل و کرم والا ہے یہ ہیں آیتیں اللہ کی انہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت فرماتے ہیں اور بے شک ضرور آپ رسولوں میں سے ہیں یہ کہ ایک حقیقت سمجھ جاؤ سچی کہانی قرآن کی آپ محسوس کرو گے محول میں رب کا اینات نے کہا اگر اللہ بعض لوگوں کو دوسرے بعض لوگوں پر مسلط کر کے انہیں بھگوانا دیتا انہیں مروانا دیتا تو پھر تو فساد ہی مچ جاتا بدماش لوگ ہوتے ہیں نا محول کے اندر ہر بدماش سے بڑا بدماش ہوتا ہے اس سے بڑا بھی کوئی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ زمین کے اندر فساد مچانے والے لوگ ہوتے ہیں تو کسی غریب پر ایک بدماش اگر کوئی زور آوری کرتا ہے نا تو اللہ اس پر کسی دوسرے کو مسلط کرتا ہے وہ اس کی کھچڑی بنا دیتا ہے جب وہ کسی کو ستاتا ہے تو اللہ اس پر کسی کو مسلط کرتا ہے وہ اس کی کھچڑی بنا دیتا ہے تو ایسے اللہ زور آوروں پر ایک کو دوسرے پر مسلط کرتا رہتا ہے تاکہ نظام چلے شریف بھی تو رہنے چاہیے نا معزز لوگ بھی تو رہنے چاہیے نا تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف ہو آگئے اور ایک شریف طبقہ جو ہے وہ اللہ کی خاص حفاظت سے اپنی نسلیں آگے بڑھاتا رہتا ہے ایک شیر سلام کا پڑھیں گے بیٹے بیٹے مولا صلی اللہ وسلم پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ